محبیت اسے کہتے ہیں محبیت اور اہل حدیث اور اہل اثر یہ چاروں الفاظ مرابط ہیں جو سنہ حدیث کی شدمت کر رہا ہے جو محبیت ہے یہی اہل حدیث ہے یہ جو اصلاح آج چلی ہے کہ اسے اصنیدہ بھی کرنا نا آتا ہے یہ محبیت ہے جو سنہ حدیث کی شدمت کرتا ہے یہ نئی بات سنوہاں محبیت ہیں جو متقبلین جو رہے ہیں جنہیں حدیث کی شدمت کرتی ہیں جنہیں اصلاح کے حدیثیں بیان کی حق میں اصلاح کے حدیثیں بیان کی ان کے محبیت سکتے ہیں اس کا یہ مسلم و غائر وغیرہ یہ ہے محبیت ہے ان محبیت سے آپ کی کا حوالہ دیں آپ نے آج تک دیگی اصلاح کیا کہ نبیر صاحب بیلوی کو محبیت کر رکھتے ہیں آنے دیگے تو آنے دیگے یہ اصلاح کی خواہی 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 کی ان کے قائمہ وہ سنت جو جاری ہے مطلب یہ لیا کہ اللہ کے نظیر میں ترقیب رکھی ہے آپ نے یہ ترقیب کیا آپ نے یہ بیان کرنے کے لئے آپ نے نہیں کہا کہ قرآن کے حدیث کے بغیر قرآن دکھو یا قرآن کے بغیر حدیث سے جل فارا پہنے کے لئے اس کے لئے آپ اگر مجھے وقت دیں حضور نے سوچھا کہ ماج کیسے طرح فیصلہ کرو وہ نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا پھر حضور نے اگر قرآن میں مطلب نہ ملے پھر اور میں عرض کیا کہ حضور نے فرمایا اور کسی جگہ حضور نے یہ واضح کر دیتا ہوں حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا کیونکہ حدیث اور سنت میں واضح کر رہا ہوں اس کو بازے کرتا ہوں حدیث اور سنت میں واضح فرمایا حدیث اور سنت میں واضح فرمایا حدیث منفیت کیوں میں تو سرکیب بتایا ہوں بات تو یہی پر چلی ہوا ہے کہ میں نے اس کترہ لکھا ہے وہاں کے دلائل جب ہم بیان کریں گے سب سے پہلے خدا کی کتاب سے ہوگا پھر اللہ کے نبی کی سنت سے وہ ہم بیان کریں گے آپ فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب میں نہیں مانتا میں اندیس یقصہ حجت ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کی یہ بات اللہ کے نبی کے سلاف ہے اللہ کے فرما میں حضرت مآل نے فرمایا کہ سب سے پہلے بھی کتاب اللہ ہے اس کے بعد اگر اس میں مسئلہ نہ ملے پھر حضرت مآل نے اس سے پیسا تو انہوں نے عرش دیا کہ سنت رسول اللہ ہے اگر اس کے بعد نہ ملے تو فرمایا کہ آج تہہدو برائی اب اس کی تصدیق حضرت محمد مصطفیٰ حمد ملتبا صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں الحمدللہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے میرے صحابی کے موں سے ایسی بات کہلوا دی ہے کہ میں خرط و قونتب چھنگا ہو گیا میں راضی ہو گیا ہوں اللہ کا رسول اس ترطیب پر راضی ہے اللہ کا رسول اس ترطیب پر راضی ہے آپ بھی اللہ کی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ یہ ترطیب ماننی چاہیے آپ اس کا اقترابط سور آپ نے وہ پیر PUKDE کی تکی سپیر لائب کے پیر سنت رسول جنسل صحیح ہے اس کو بہت سے مغدسین نے صحیح کہا ہے علامہ ابن قیم نے اسے صحیح کہا ہے علامہ ابن قصیر شافی نے کہا ہے حاضر حضیث و اکیشل شافی سنے نا میں کہتا ہوں ابن قیم محدس نے اس کو صحیح کہا ہے علامہ ابن قصیر نے صحیح کہا ہے علامہ ابن قصیر نے صحیح کہا ہے سبجے بہت سے مغدرت لئے حضیث و محدسین نے صحیح کرتا ہے میں نے آپ کا مطالبہ صحیح ہے اس کا جواب نہیں ہے میں نے آپ کا مطاردہ یہ آپ نے نہیں سمجھے میں آپ کا یہ سمجھے تعلیٰ آپ ایسا نہ کریں یہ کوئی میں چور نہیں کرتا آپ کی بات تو دیکھ یہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کسی محدد سے یہ ثابت کرتے ہیں نہیں محدد میں ہی ہے آپ کے سنے نا میں نے تین محددین علامہ ابن قیم ابن کثیر اور مشہور غیر مقلد محدد علامہ شخصانی سے ثابت کرتے ہیں اب میں بھی آرہے ہو کہتا ہوں کہ اس میں سے ایک محدد سے آپ اس کا زیادہ مجھے بتاتے ہیں ابن اپن خلیمہ ابو دعود نے اس حدیث کو نکر کر کے شخوت کیا ہے ابو دعود جو چیہاں چیتہ کا راوی ہے وہ جہاں شخوت کریں وہ حجت ہوتی ہے میں نے چار محددین سے ثابت کر دی آپ صرف ایک محدد سے اس کی ثابت کریں بتائیں یہ بات پر بتائیں امام بازار نے اس کو غیرے فائد کہا ہے جی امام بازار نے اس کو غیرے فائد کہا ہے اس کو زیادہ محمود تلقم کے ساتھ جنت میں وہ محدد چیئی ہونے ہیں سب سے پہلے بڑی بات آپ صرف ساتھ سکھا لیں اسان ڈاز اعتجار اوڑ بازار کے شرپ آپ وہ خود امچول اپور دعود litter rejected آپ کو اسان مدان ہے گھر یہ کہنا ہے صرف مجھے یار ہے مجھے یار ہے مجھے یار ہے مصل صلاحات اپنا کلام جاری نہیں تھے مصل صلاحات اپنا کلام جاری نہیں تھے میں آسان بات کہیا آپ سے خوال کا جواب دیتی ہے میں آسان بات آپ سے کہہ رہا ہوں اس بات پر ہم متفق ہو گئے کہ بعض بنی راکھیں یہ ہے راوی غیر معروف جو غیر معروف راوی ہے وصول حدیث کے لحاظ سے وہ صحیح نہیں ہو سکتی جب تک اس راوی کو سکتانہ ثاوت کیا جائے اس کو معلوم کیا جائے جب اس کی سکتانہ لانے ہو جائے یہاں ثقاحت ہو کیا یہاں اس کا نام بھی معلوم ہے نصب بھی معلوم ہے ہے کہوں پہنے اس کو ثابت کرے مجمول راوی کی علاہت آپ رتش کریں پہنے اس حد کیا کہ آپ حد بھی صحیح مانیں گے صحیح اس حد کہنے سے نہیں ہو سکتا ہے بنی را سے جو ہے یہ نصب نہیں ہے کہ را سے کی اولاد میں اولاد میں تو سکتا ہے بنی آدم ہم نہیں لگا نصب کیا ہے کسی بھریاں بھی کسی تکمہ را سے کسی تکمہ نصب کیا ہے اب بتائیں کہ مجھے نام ہے کس کا بیٹا ہے کس کا پتا ہے کیا کھم ہے اس سے کھائے ضعیبے سبوں گے کہوں پھائے یہ بات خاص ہے اس کے بغیر آگے نہیں جائیں گے پہلے یہ بات کے سوا جاؤں گے یا اس روا سے کھاؤ یا اس راوی کے مطلب تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کیونکہ قابین میں سے صح ہے اور جنہی راتوں ہے یہ ٹھیک ہے آپ اس کا نام نے ان کو سکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سند میں اگر جہالت موجود ہو مہتشین کا دوسرا قیدہ جہالت کے ارتفاع کا یہ ہوتا ہے سند کی اس کا انجبار کا طریقہ یہ ہوتا ہے اَسْسَحِحُ مَا تَلَقَّةُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وَإِلَّمْ يَكُلَّهُ اِسْنَادُنْ سَحِحُنْ یہ تو ضرور راوی میں موجود ہے دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اسے سکھا کہیں ساری امت جس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے ساری امت کا سامنا چاہیر دو قسم کی ہوتی ہے سامنا چاہیر دو قسم کی ہوتی ہے ایک سامنا چاہیر دیگرین ایک سامنا چاہیر دو طرح سے ہوتی ہے کہ ایک آدمی اس پر کہہ دے کہ یہ فلان شکت ہے ایک کہہ پار امت اس پر عمل کرے اصول حدیث میں یہ نہیں ہے جو میں نے تعریف پڑھی آپ انکار کر کے لئے اصول حدیث میں اصول حدیث میں اصول حدیث کی نرائد موطمہ نہیں ہوا جو ہے وہ تو ایک مقلد شافی کی کتاب ہے آپ کو تو پہلے حق نہیں اس سے اٹھانے کا کتابیں ہماری تو ساری مقلد ہم تو مانیں گے تدریب الرابی میں تدریب الرابی کے آئے ہیں تدریب الرابی میں میں کہوں اور میں کہوں آپ ہوں جو تک ہے یہ صرف سور ہوگا یہ ایک بھائی ہم آپ ہمارے بھائی ہیں نہیں کہ آپ کی بات ہے نہ پاسپ کی بات ہے نہ پاسپ کی بات ہے محبت سے جتنی ہونے جائیے قادم لنہ میں آپ نقال ماتے لگوں کا یا پھلی رافیتہ نام بتلا ہو تو اس توفید کریں کہ لکھ ہوتا ہو یہ بات یہ نہیں روکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بات تو واضح کر دیا ہے جو بات کسی محلم ہے وہ بیشتہ ہوں اس سے بڑھ کر کون ساتھ سے کیا ہو سکتا ہے جس پر عمل کر پر آ رہے ہیں حدیث صحیح کی یہ قریب نہیں ہے جو میں پر رہا ہوں بار بار آپ جو تکریمگری نہیں کرتے حد صحیح و مات الگتہ کھل امت و بالقبولے یہ بات ہے یہ بات ہے آپ مانگے ہیں یہ بات مانگے ہیں اسی تاریخ کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے جنہوں نے اسے صحیح کہا ابن سیم نے بھی اسی قانون پر صحیح کہا اور یہ وہ قانون ہے جس کو امام بخاری جی مان چکے ہیں لا بسیعہ تل وارسن حدیث جن کو سکتا ہے لا بسیعہ تل وارسن کی کوئی سر جنیا میں سکتا ہے کون ہے پھر امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ ہے اس کو اتنا مطابق مان گئے ہیں محیر صحیح نے کہ خدا کی کتاب یہ قرآن جو ہے اس کی آیت کو مقصود تبلیہا انہوں نے یہ جو حدیث ہے کہ پانیس جاورت جنہوں کا رنگ بھومتہ تبدیل ہو جائے تو وہ پانیس جاورت کو سکتا ہے کوئی سر جنیا میں تطوری نہیں ہے اس کی کوئی سر جنیا میں سکتا ہے آپ وقت مقبل کریں یہ سکتا ہے تو آپ کیات gak Phase میں نے دو حدیثیں پر کے ہر کی ہے کہ ہے کہ بھائی کہ آپ اس بات پر جد کر رہے ہیں کہ آپ وہ حدیثیں پڑے گے جو قرآن کے خلاف ہوں گی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ حدیثیں پڑے جو قرآن کے خلاف ہوں گی اگر کوئی صحیح کو آپ کے خلاف نہیں ہوگا اگر اس پر آپ کو ایک سماد ہے تو جھڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے کوئی جھڑا نہیں آپ کے دل میں یہ ہے کہ کچھ حدیثیں خلاف ہیں نہیں نہیں اگر نہیں تو جھڑا کی ضرورت نہیں ہے یہ جہلے کتاب اللہ اس کے بعد حدیث رسول اللہ بس یہ بہتی ہے تو بس بات خائدنا ہوا لیکن اس کے لئے اگرانی چاہیے کہ صحیح حدیث کے جائی رہ صحیح نہیں یہ بات صحیح ہے صحیح کی دو تاریخ میں وہ بھی صحیح ہے جس پر آپ کو آمد ہو صحیح حدیث کے لئے اصول حدیث کی کتاب دے اور اصول ستح کی کتاب میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں اسی طرح حوائد کے لحاظ اصول ستح کی کتاب میں آپ مانیں گے تو اصول ستح کی کتاب میں کیونکہ میں ہنسی ہوں جو ہماری کتابوں میں جو کول مطموکتا بہی کول ہے جس پر ہمارے ہاں خطوہ ہے جیسے اصول کی باتیں میں تیارہا ہے میں اصول کی باتیں ہوں اصول کی باتیں ہوں اصول کا کیا مطلب آپ کا یہ قوائد ہے اصول ستح کی وہ کتاب و سنت تو ایسی حجت ہے نا جو دونوں فریق مان رہے ہیں ٹھیک ہے نا حدیث یہ بات جو آپ ٹھیکہ سے پیش کریں گے وہ صرف الزام ہوگا آپ کا جلتہ اس پر مطموکتا آپ کو اس پر مجھے نہیں سمجھے الزام ہی حجت میں صرف ٹھیکہ اور ٹھیکہ مقصہ بہی کول آپ کے اصول تکیں میں یہ کہتا ہوں اصول ستح کی کتاب اصول کی آپ کے سامنے ہم سے اصول تکیں اصول ستح کی کتاب یہی جو ہماری رائج ہے نام دے ان کے مطلب preço یہ اصول لنوار ہے ان سامنے ہی نمو الوالی صحب تلویر صحب تلویر لیکن ان سب کتابوں میں چرط یہ ہے جو متف کل ایک آئند وہ آپ پیش کریں گے آپ کسی کتاب سے اس کی کاندھا اس طلاب ہوگا بیان ہوگا اس کی تلویر ہے اب حدیث بھی ہے تو نا آپ حدیث حدیث سیاستا مانیں گے لیکن اب میں پیر ویاد پروں گا آپ تکننے کہ آپ تحصیر تو کریں گے وہ آپ مطلقی ہیں سیبہ کے مطلقی ہوں گا سیبہ کے مطلقی ہوں گا جہاں اسی طرح میں دو کول یا تین کولیں وہاں کوئی اس طرح لیکن جہاں دو کول ہوں گے اور دو کول نہیں کول یہ بات اور واضح کار دیم ہیں دو کول نہ ہو کول ایک ہی ہو لیکن اس پر جتنے فتوہ نبیوں کو شاد کول ہو تو بہت ہو جکا نہیں ہے نا میں نے بعد یہ عرض بھی ہے اب دیکھو حدیثوں میں اس تارز نہ بھی ہو لیکن ایک حدیث ہمتی سان بھی نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ تو اُتنینا ہوگی ایسی حالت میں شاد کول کوئی اسی سکہ کی کتاب سے آپ نے اس نہیں کر سکتے صرف وہ کول جو مختا بھی کول ہو جیسے حدیث کے ساتھ آج کئی کی سر پر بیٹھ کر رہا اسی طرح مختا بھی کول میں باتا ہوں گا مثلا ایک سکر کی اسی سکر مثلا کی جول اور واضح کی میں سکر دیکھتا ہوں انہیں برانے کا دل یہ تائزہ یہ آیت یا حدیث یا کچھ بات یا مثلا کے مختصر کا دکائی جو مختلف کہ آپ ہمارے دل یہ اکول مختا بھی نہیں ہے اس کو میں کہیں گے اس دل پر بھی مختصر یہ ہے کہ اگر اس مختصر کی جو مثال انہوں نے ذکر کی ہے وہ ہمارے مذہبِ ہنسی جو ہے تیتہ کی کتابوں کے مختا بھی کول سے خلاف ہوگی تو میں کہوں گا کہ یہ غیر مختا بھی کول ہے اگر ہمارے مذہب کی مختا بھی کتابوں کے معافق ہوگی تو میں کہوں گا یہ مختصر سرقہ اصول کے پر بنی ہوئی یا اصول ذکر بھی بنی ہوئی سرقہ اصول پر بنی ہوئی یا اصول ذکر بھی بنی ہوئی اصول ذکر کے مطلق ہے کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد ان کے ان اصولوں کو جمع کیا گیا ہے تو نہ یہ سارے ختمی ہیں حسن ہمارا مسلک جو ہے وہ زہر الروایت ہے مختصر 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 سلط مختصر پیشت 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 مکتہ دوئی کار کے خلاف آپ دنیا کی کسی کتاب سے پیش کریں کہ اس کو آپ اصولے سکہ کا نام دیں کہ آپ اس کے سامنی کتابے کا نام دیں مائنے میں سے سوڑ آج دیکھتا ہوں گا اس کے بعد بہتا ہوں گا جو سکھ سے قید ہو جائیں گے آپ سے قفیر کے بیت خوالات ہوگے بہتا ہوں گا بہتا ہوں گا اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن پاک ہے اس نے اطاعت، اطباع، حکم اور رد میں ہمیں تین درجے بتجان کیے ہیں سب سے بہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عطیو اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب قرآن پاک پر ایمان لے آئیں سب مسلمانوں نے جب یہ عطیو اللہ سنا تو اس کو مان لیا اس سے بعد آگیا آیا عطیو الرسول تو خود مسلمان کہلانے والے لوگ جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ رسول کو ماننا خدا کا انکار کرنا ہے ہم عطیو الرسول میں ہی مانتے انہوں نے نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کر دیا سمجھ رہے ہیں نا اور بہانہ یہ بنا دیا کہ رسول مخلوق ہے خدا خالق ہے خالق مخلوق میں بڑا خرق ہے ہم دونوں کے کلاموں کو گربر نہیں کرنا تجھاتے ہم حدیث اور سمجھ کو نہیں مانتے لیکن الحمدللہ ہم نے یہاں بھی کہا اے اللہ ہم نے تیری بات سنی ہم عطیو رسول پر ڈڑ چکے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ لوگ جو اہلِ استنبات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی بتایا رہا ہے اللہ تعالیٰ جینا یستم بے تو نہ ہوں استنبات کہتے ہیں کونہ نکالنے کے سمجھ رہے ہیں نا بات دیکھئے کچھ پانی یہ اوپر ہے اور کچھ زمین پر نیچے ہے ایک آدمی جو کونہ نکال رہا ہے وہ کونہ نکالنے والا پانی کا خالق نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بات ایک کترے کا بھی خالق نہیں ہے ایک کترے کا لیکن اس نے کونہ نکال دیا آپ سب لوگ جو ہیں اُس سے غضو کر رہے ہیں غسل کر رہے ہیں کھانا پکا رہے ہیں آپ سب اُس کا شکریہ دا کر رہے ہیں جس نے یہ استنبات کیا ہے جس میں کونہ نکالا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اُلِ الْعَمر مُلْتِد استنبات کرنے والے کی بات بھی مانو لیکن ہمارے بعد دو سیسے نکلے انہوں نے کہا یا اللہ ہم عطی اللہ کو مانیں گے ہم عطی الرسول کو مانیں گے لیکن تیرے قرآن کا یہ لفظ اُلِ الْعَمر مِنْتِد اور یہ لفظ اللہ دینہ جس سمدے تو نہ ہو مانیں گے ہم نہیں مانیں گے انہوں نے خالق مخلوق کا فرق کیا تھا انہوں نے عطی نبی کا بہانہ کر کے مُلْتِد کی تکلیت سے چھوٹارہ کرنے حاصل کرنے کی بات خاملی اس لئے اللہ تعالیٰ نے تین درجے دیان فرمائے ہیں اُلِ الْعَمر کا ویسے لفظی ترجمہ حاکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مُلْتِد کو حاکم قرار دے رہے ہیں اب امام ابو انیسہ اور جو مُلْتِد ہیں وہ ہیں ہمارے حاصل ہمیں ان کی اطاعت کا حکم ہے اور جو ماننے ان کی بات کو وہ ان کی ریایہ ہوئی نا اور غیر مقلد کچھے کہتے ہیں جو نہ مُلْتِد ہو نہ ریایہ ہو بلکہ باغی ہو نا آدم کا اس آدمی کو غیر مقلد کہا جاتا ہے میں نے قرآن پر اٹھنے تکتیر بیان کی ہے کہ اس سم بات چاہتے ہیں پورا نکالیں امام ابو انیسہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کی تیہ میں جو مُلْتِد کے مسائل کے وہ بھی نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیئے کتاب و سنت کی تیہ کے مُلْتِد میں نے بتایا کہ گوہ نکالنے والا پانی کا خالد نہیں ہوتا پانی خدا کر پیدا کیا ہوا ہوتا ہے حد کیا نا تو جیسے وہ گوہ نکالنے والا ہے مُلْتِد اور آپ لوگ جو شکر گزاری کے ساتھ امام ابو انیسہ رحمت اللہ تعالیٰ کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں آپ شکر گزار ہیں اور ایک آدمی ہے وہ کیوں سے نہ اس کا اپنا کوئی خواہ ہے دنیا میں اور نہ اس کے علاوہ وہ استمباد کر نہیں سکتا لیکن نہ آپ کے ساتھ چلتا ہے وہ باہر کہیں نالی سے کانی تھیتا ہے سبھی کبھار تو یہ شکر وہ ہے جو تقلید مُلْتِد کو چھوڑ کر جا رہا ہے دیکھئے میں نے جو مثالیں بیان کی ہیں وہ بھی قرآن کے لفظوں کے ہیں اللہ تعالیٰ نے مُلْتِد کو اُلِ الْأَمْر فرمایا حاکم مُلْتِد حاکم ہے مُلْتِد ریاہا ہے مُلْتِد اہلِ استمبادنے سے ہے وہ کوئں جیسے کی طے کا پانی نکالنے والا ہے اور مُقَلِد سُپریہ ادا کر کے اس کو استعمال کرنے والا ہے اور غیر مُقَلِد وہ شخص ہے جو نہ اس سے اپنا کوئی ہو اور نہ وہ کسی کے کوئوں سے پانی استعمال کرنا چاہے اسی طرح جیسے اطاعت میں تین درجے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِتَّبِعُ مَا اُن دِنَا الَيْكُم مِن رَبَّكُم اللہ سے ترس یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کو مان لو پھر فرمایا اِن کُن تُم تُحِدُّن اللَّهَ فَتَّبِعُونِ جَوْقِمُ اللَّهَ اے اللہ کے نبی آپ اعلان کر دیں کہ جب تک میری ارتباع نہیں کروگے تم خدا سے پیارے نہیں بن سکتے مُلْتِرِنِ حدیث میں پہلی آیت مانی ان لوگوں نے دوسری مانی لیکن اسی قرآن میں تیسری آیت ہے وَتَّبِعِ سَبِعِلَ مَنْ عَنَابَ عَلَيْيَا اور تقلید کا روشت کے مذہب کی جو میری طرف رجوع رکھنے والا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حکم کے بارے میں تین قسم کیا کام دیئے اللہ فرماتے ہیں اِنِن حُکْمُ اِنَّا لِلَّا حُکْم صرف اللہ کا ہے مُلْتِرِنِ حدیث میں کہا کہ ہم نے یہ بات مان لی اللہ تعالی نے فرمایا نبی بھی حکم ہے مُنْتِرِ حدیث چینے لگے ہم نہیں مانتے اور صرف قرآن میں ہے جہاں بھی ہم نبی ہونا جر ربانی ہون بخاری نے لکھایا کہ ربانی کے معنی فقی ہوتے ہیں قرآن نے فقی کو بھی حکم قرار دے دیا اللہ تعالی نے اطاعت میں اطباہ میں رب میں اور حکم میں چاروں باتوں میں تین درجہ بیان فرمائے میں نے آپ کے سامنے بارہ آیتیں اللہ تعالی نے فرام سے پڑھو اس کے مقابلے میں ایک آئت اگر مولا حضرت صاحب مجھے پڑھ کر سنا دے اس فرام سے یہ نہ سنائے مجھے کہ بھئی کافروں کے پیچھے نہ جاؤ مشرقوں کے پیچھے نہ جاؤ جتنوں کے پیچھے نہ جاؤ جنہ گھروں کے پیچھے نہ جاؤ یہ بات نہیں ہے مجھے اس فرام کے صرف نے کہا دیا سنا دے کہ ملتہت کی تقلیب کرنا ملتہت ان کے طرف ان کو حکم سنجھنا اپنا یہ بدت ہے صرف ہے کفر ہے جو بھی ہے یا قرآن پاک نے کام از کام اس سے منع کر دیا ہے میں پوری جنمہ داری سے خدا کی طرف ہاتھ میں لے کر یہ بات کر رہا ہوں خدا کی قسم اس قرآن پاک میں ایک بھی آیت ایک بھی آیت ایک بھی آیت موجود نہیں ہے جس میں ملتہت ان العمر اہلِ استمباق اہلِ ذکر اور سوطہہا کی تقلیب سے منع دیا گیا ہو روکا گیا ہو اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی اعتباہ کا حکم دیا اپنے رسول کی اعتباہ کا حکم دیا اسی طرح ملتہت کی اعتباہ کا جسے قرآن علی العمر کہتا ہے جسے قرآن اہلِ استمباق کہتا ہے اور فرمایا فَاسَالُوَ اَحْنَا ذکرِ اِن پُن تُمِ اللَّا تَعْلَمُون لوگو تم دو قسم کے ہو ایک وہ ہے جو اہلِ ذکر ہیں ذکر کے معنی ہوتا ہے یاد سمجھتے ہیں نا آپ جس کو دین کے تمام سون فرو سارے مسائل اچھی طرح یاد ہیں اور دوسرے جو ہیں لَا تَعْلَمُون تم اچھی طرح جانتے جسے قرآن میں نماز کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو حقین السلام آتُو زکاة زکاة کا حکم ہے اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فَاسَالُوَ احلِ ذکر اور تم پوچھو جا کر اہلِ ذکر سے اور یہاں بالکل یہ قرآن میں موجود نہیں ہے کہ جب تک وہ اہلِ ذکر تمہیں دلیل بیان نہ کرے تم بات نہ کرنا صحابہ اور تابعین کے فتاوہ موجود ہیں جو اسے فتاوہ آپ کو حدیث کی کتابوں ملیں گے جا ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس کا متواصر چلا آ رہا ہے مطبی سے فتوہ پوچھا جاتا تھا وہ بغیر دلیل بیان کیا فتوہ لکھا کرتا تھا اسے لیے وہ فرماتے ہیں کہ تکلید صحابہ کے دور سے آج تک متواصر چلی آ رہی ہے تو اب آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے اور میں جو اس سے پہلے حدیثِ ماج پڑی تھی اور قرآن کے بالکل موافق ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بات اس سے بعد سنتِ رسول یاد رکھئے حضور کے زمانہ میں کس زمانہ میں حضور کے زمانہ میں حضور کے حکم سے پورے صوبہ یمن میں حضرت ماج کی شختی تکلید ہوتی رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کو یمن میں بھیجا اور کہا کہ یمنی جب بھی مسئلہ پوچھیں گے فتوہ کون کہیں گے اکیلے حضرت ماج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے سارے مسئلے وہ پوچھیں گے اور حضرت ماج اکیلے فتوہ دینے والے ہوگے حضور نے بھیجا اللہ کے نبی کے دور میں پورے صوبہ یمن میں سارے ماج کی تکلید شختی کرتے تھے اور پوری تاریخ میں ایک یار مقلب یمن میں نہیں تھا مولانا نے دور میں کی آئیت میں کری لیکن ایک آیت میں یہ لفظ نہیں ہے تکلید کرو یا تکلید کیا ہے آپ نے تکلید کا لفظ سنا کیا مر تب خدا کی قسم ایک آیت نہیں دکھا سکتے ایک حضیر دکھانے کی تکلید کا لفظ ہو جس لفظ کو خدا نے اس حیمان نہیں کیا ہے جس کا نام خدا نے نہیں لفظ کو مولانا کا تو وہ واجب مولانا کے خود شائدن بیٹھنے ہیں اب آئیے آیت ہی ہے خود کا تکلید علمہ کی معنی حاکم حاکم کی معنی جو ہی تو وہ تو حاکم ہیں مولانا ملتیبی تکلید کہایاں ثابت کرتے ہیں حاکم وہ ہیں جو بات کہاں ہیں مولانا ابو امام ابو نیو کا نام لیا حالی امام انہوں نے کسی مختصہ بات چاہنے تھا تو کہتا ہے کہ حاکم کی طاعت کرو حاکم کیسے بنا خود کہتا ہے کہ مجھ سے ناما ہے حاکم ہے یہ تو دوسری دلیل چاہیے یہ مقدمہ ناکھ نہیں تھا ایک میں شیاء امال امیتی طاعت کرو تو کہتا ہے امیلہ ملتیبی حاکم ہے اب تیسرین چیز کے ملتیبی حاکم ہے یہ کہاں ہے یہ چیزے لاؤ پس کیلئے توانی یاد کو بہت بات نہیں ہے اچھا استنبات کیا اچھا کیا کہتی یہ آیت وہاں نے پور نہیں پڑھی کوئی در کی بات کوئی جانے کی بات کوئی امن کی بات آتی تھی تو وہ اس کو پھلا کے تھے اگر وہ لوگوں کی پاس لے آتے یا رسول اللہ پاس لے آتے تو بات سمجھا دیتے تو یہ تو جھگڑے اور خوف کی بات ہے وقت یہ مسائل کی بات نہیں ہو بات کر رہا ہے کہ مسائل میں دینی ارکام میں تقریب کی جائے اس لئے وہاں نے پاس کوئی کتاب نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے ایک کہا ہے اپنی بیس کا بغیر آگے کہتا ہے اتبیو ما اول لے لیکم حالانا پوری آیت مولانا نہیں پڑھی ہمیں کہتا ہے تم کافروں کی آیتیں پڑھو گے ہم پڑھ بھائی بھائی یہاں اولیاء کی آیت پڑھا ہوں یہ پوری آیت پڑھو اتبیو ما اول لے لیکم من ربکم ولا تستبیو میندون ہی اولیاء تابدار بن جاؤ اس چیز کو جس کو اللہ نے افرز ہوتا ہے اس کے سوا کسی اولیاء کے پیسے نہ لگو بتاؤ ایمہ ملکہی اولیاء چھے یا نہیں تاہے اولیاء ہیں یہاں تاولیاء کی تابدار اسے منع کر دیا پڑھو گے تو مجدو نہیں ہے تقریب کہا رہا ہے تقریب کا غلط دکھاؤ اور تمہیں پاس حمت کو دکھاؤ جاؤں دیس کب خضائے ہاں سبی روائے آئے وانا خاموشکی شعور سکا چیزیں آگے کہتا ہے اتبیو نیو مکم اللہ میک ہے رسول اللہ صلی اللہ کی اصباح پر خوب ہو مسلمان ہر جانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وقت تبہ سبیل منعناب اے لگی یہاں بھی تقریب کا لفظ نہیں ہے اس باقا لفظ ہے ادب سوارے کہ منعناب اے لگی ترجمہ کرو تابدار ہو بن جاؤ اس کے رفتے کا جو میرے پیچھے لوٹا ہے میرے کی ہی سرنے والا ہے اس کی تحقیق تم کیسے معلوم ہوئے کہ یہ اس تقریب کا لابن ہوئے تم تو ہو مقلب تمہیں کیا خبر کیا مجھد قرون ہے یہ آلم ہے یہ امدل ہے یہ آلہ ہے خود کو کہاں نے لکا مسلم و سمود رکھا ہے خواہ سے وہ رحمود رکھا ہے تمہارا حرفیہ لکھتے ہیں کہ بھائی مجھتہ میں آلم کو معلوم کرنا یہ آلم ہے یہ خودی چہار ہے تو جو پیچھے لگنے والے کو معلوم بنا پہلے تو تم مجھتہ بنو پھر کسی کی سماغ ہوں جب تم خودی مقلب تمہیں کیا ہوئے کہ یہ آلم سماغ ہے یہ نہیں یہ بھی تمہیں بتا نہیں پھر کہتا ہے کہ آئیت کی معنی کا دعوت تو یہ سبیل من علاوہ ہے نئے تعلوم کی تخرید کرو یہ قرآن میں تحرید نہیں ہے قرآن کا معنی یہ تخرید ہے کھلا کے لاتے کسی تحجمہ یہ کیا ہے یہ تخرید کرو یہ اطباہ کی معنی تخرید ہے تخرید کی لغت میں آؤ معنی اطباہ بس اور چیز ہے آپ گھرم بھیجو کرتے ہیں چلو آگے کہتا ہے کہ حتیٰ یو حکمو یہ معنی کیا ہوا علماء کا اختلاف آئیت بری قلعہ ربک لا یومنون حتیٰ یحقنون قصیمہ صدع بینہم کہے رب کی قسم کیا مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آئیت بھلینے میں کجھے اپنا حاصل قصیم ہو سکتے ہیں پسلا تمہیں پاس لے آئیت جب اب ہم آئیت میں اختلاف ہوں امان غنبعوت اللہ رہیمان شاکوی ہم سبائیم آئیت اللہ رہیمان شاکوی اب ہمیں خکریں مختلف ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں حکم جا ہے ہمیں حکم یہی ہوا کہ ہم قرآن ہمیں صدع بھلتے ہیں خود اسی آئیت کو پہلی اپنے اختلاف ہوں خیل تنازات رفی شائن ورسول جہاں کہیں اختلاف ہو تو رسول اللہ رہیمان شاکو قرآن کے پاس چیزیں لے آؤ تو تقلیم دعا حقی رہیم یہ دلیل ہے کوئی چیزیں نہیں رہی اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ سسل ہوا آلہ اب ذکر انکنتم اللہ تعالیٰ صاحبز آئے کہ اہل ذکر کھونے اب قرآنی سے پوچھئے اِنَّا لَا اِنَّا لَا اِنَّا لَا حَافِدُوا تو ذکر تو وحی الٰہی وحی الٰہی والوں سے خرال کرو تو وحی سے خرال تقلیم میں گے لکاوائے تمہاری فکرہ کے انداز خرال رہو تندار سے ورجوع الى البل والقوال المعید بالغی والآخم بالمعید الرحی اللہ تو تقلیم دل جو ابات وحی سے ثابت ہو اس کا لینا تقلید نہیں تقلید بنی نہیں معاملہ صاف ہو گیا وہ خود کہتا ہے کہ یہ حکم دہن نبیون ورنبانیون معنی کہتا ہے کہ جن کو اصول فروری تھا یاد ہو اور تم کو یاد نہ ہو جب آپ کو اصول فروری معلوم نہیں ہے تو کوئی آپ کہتے ہیں جو ہے ملاظرہ کہتا ہے اور خود کہتے ہو کہ آگے آگے کہ لا یعلم ہو اب آپ سے کہتے ہیں کہ آپ عالم ہیں یا لا یعلم ہو پہلے آپ کہتے ہیں کہ مقلد ہوں اب ہی کہتے ہیں کہ لا یعلم ہو اب آگے آگے آلم نہیں مولا کسے کہتے ہیں یاد کہیں کہ میں عالم نہیں ہوں یاد کہوں کہ میں مقلد نہیں ہوں ایک بات ہو اب آیت لیعضہ کا جا جا گیا اس آیت کا تعلق تقلیم کے اصلاح ہے بقول آپ کے من یدوئی معیمت الامق محمد نمتا ہے آپ تاہم اگر آپ خود چاہتے ہو خدا آپ کا فرمانہ کے معماملہ اور خودی سعیت کو تکنیم کے جانسی آئیتی تو پہلے سعافت آتے ہیں کہ عالم تک ہی نہیں کہتا تو ایک نے کہا یا تم کہیں ربان نبی ورحب پھر یا تم کہیں نبی ورحبانی یہاں بھی کہ مانا مولانے نہیں کیا کہا کہ علباء فسنا کرتے ہیں ربانی کو خواب بھی لیکن بھی کہتا جبانی کہ یا تم بھی اسی کے اصحاب وہ کیا ہے اِنَّا عَنْدَ اللَّتْ تَوْرَا وَسْتِيَا خُدُونَ النُور وہی تَوْرَا وَحِی الَٰحِی پر تو وہی الٰحی پر تحضر کر رہے تو تقلید ہے اس کو ماننا فی تقلید ہے مولانا وہی الٰحی کو ماننا فی تقلید ہے جدیو مطلعہ یا سندہ جدیو مطلعہ یا اتحفر کہتے ہیں معاج کی تقلید ہے ہم پوچھتے ہیں آپ سے یہاں تو آپ کیلہ یہ ہم صحت عدم جر کے باست کو یہاں فی تکلید نہیں کہتے ہیں مثلا اصحاب جرد کے جب آپ نے خود حدیث پر ہی کہ معاذ کا طائمہ حدیث میں صحصہ کروں گا میں قرآن پر صحصہ کروں گا قیرہ قرآن پر صحصہ حدیث آب سے ریپورٹ دے اگر یہی بات ہے تو معاذ نے صحصہ کیا قرآن کا لغولِ معنی قرآن کو معاذ نے صحصہ کیا حدیث کا لغول نے صحصہ کیا حدیث کا یہ تقلیل جو نہیں ہوئی معاید بالرحیت و معاملہ دلیل کو معنی تقلیل نہیں ہے اب یہ آپ نے خود کہا کہ سوال بلا دلیل ہوتا تھا اس کے معنی آپ تقلیل ہوتی دو قطعی بلا دلیل ہو بلا دلیل ہو اور یہاں دلیل موجود ہے تو اس کو نہیں کہا جاتا ہے برحال یہ تو مولانا کی بات ہے اب سنو میرے تین سوال پہلا سوال میرے یہ ہے کہ آپ تقلیل کی جامعہ معنی تائیس کریں جو خوب حافظ ہو واضح لوزوں میں بتائے تقلیل ہائے کیا وہ چیز کیا ہے واضح لوزوں میں مختصر لوزوں میں اے کھا کر کہا قصر نہ کر سمجھت جائے ایک بات دوسرا سوال میرے یہ ہے کہ تقلیل کا لفظ تقلیل کا حکم یہ میرے سوال اقیت تک رہے گا پورے قرآن مزید بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیف کی اتنی کتاب ہو کسی ایک میں لفظ جکھائیں کہ تقلیل کا حکم ہو یا تقلیل کرو یا کرنے کا حکم ہے بچہنے کا حدیث کی کتاب ہو یہ پہلے شرط مراقب آئے کسی میں تقلیل کی ہے یا کسی نے کرنے کا حکم دیا ہے یا کوئی تقلیل کرتا تھا یا حسول اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک پیس کر دیں ایک ہی پیس کر دیں کہیں سے حدیث حسول اللہ تعالیٰ کی جس میں تقلیل کا لفظ ہو جس میں باتے آپ کیسا لگا بہت تقلیل واجب ہے تقلیل کو واجب کرنا اس کا رمضہ سے گئی یا حدیث میں چاہیے آتا تھا ہی دو سوال تیسا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ آج کے نظیر تقلیل کا حکم کیا ہر وہ واجب سلط مصطحب یا نباہ یا مقروع یا حرام آپ لکھ سکے ہیں واجب واجب کس کوکتے ہیں اور واجب کس چیز یہ ثابت ہوتا ہے واجب کس کوکتے ہیں اس کی تائل جو حکمان کی اُبیان کرے اور واجب کے لیے حکم کیا ہے واجب کے تائل کے لیے حکم کیا ہے جو واجب کا تائل کو اس کے لیے حکم ساری کیا ہے آپ کی نظیر یہ تیل کی نباہ کریں اس لاحق کرنے کے بعد آگے ہی سلے گی سمیتن تمہیں دوستو بات واضح ہو گئی پھر میں مختلف نظری بات انکھر دیتا ہوں مولانا نے جتنی جتنی آیتیں پیشی کسی میں تقلیل کا نام ہوں میں پھر مولانا سکھ بنگو خلا کے بات سنگل جب سمائے بات کے غور کریں کسی ایک آیت میں تقلیل کا نام دکھائیں کسی ایک آیت تقلیل میں تقلیل کا نام دکھائیں تو بہت سے یہ تقلیل کا نام نہیں ہے جس میں بہت سے وہ تیری نہیں ہے آپ نے لکھائی یہ چیز ہے اور پھر آپ کے سростے مقلب جو ہے وہ فاغی ہے غیر مقلب ہم آپ سے بھی جائے مہابولی ہوئے مقلب سے غیر مقلب ایمان صاحبہ مقلب سے غیر مقلب ایمان مالکہ غیر مقلب سے غیر مقلب اگر مقلب ہے تو انتہجہ سے ولی تو انتہجہ سے کرتے ہو مقلب کی نام دکھائیں اگر وہ منتہجہ مقلب تو غیر مقلب ہوئے وہاں بہتاوینا الحمدللہ الحمدللہ وقفان السلام رائدہ اللہ علیہ وسلم اما بعد میرے دوستوں اور بزرگوں میں نے جو قرآن پاس آیات تنابت کی تھی حضرت میں اس نے صرف بنیادی طور پر ایک بات مجھ سے پوٹی ہے کہ سارے قرآن میں تقلیب کا لفظ نہیں ہے آپ دن سوڑ رہے ہیں نا یہ حضرت صاحب نے مجھے پتہ ہے مولانا سناؤلا صاحب عمر صلی اللہ صاحب سے تہلے یہ اطراز کیا تھا اور یہی اطراز پنجاب میں جناب حافظ عبدالصالر صاحب روکنے میں پر کیا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ سارے قرآن سے لفظ تقلیب کسا دو میں مان جاؤں گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سوال میں کیا بات ہے میں صاحب لفظوں میں کہتا ہوں کہ یہ جو لفظ نا یہ قرآن میں نہیں ہے حضرت میں بات سنے گئی کیا اگر لفظ نہ ہو اس کا مفہوم قرآن میں موجود ہو تو آپ اس کو نہیں مانیں گے یہ اپنی الیکسن کا پہنے سنا تھا نا کہ جناب وزیراعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ قرآن میں خمر کا لفظ ہے شراب کا خمر کا لفظ ہے لیکن خمر کے آگے لفظ حرام قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ یہ کہتا تھا کہ قرآن میں لفظ حرام لکھا دو تو میں مانوں گا شراب حرام ہے اب لفظ حرام قرآن میں واقع نہیں ہے تو یہ دھوکت ہے اس کا یا قرآن میں وہ الفاظ موجود نہیں ہے جن کا مطلب حرام لکھے تو جب مطلب کا لفظ موجود ہو تو لفظ کا مطالبہ کرنا یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے اور میں نے حافظ صاحب سے یہ کہا تھا وہاں آج میں حضرت صاحب سے وہی بات کہتا ہوں آپ پورے قرآن پاک میں بسم اللہ کی باتیں لے کر ونہاں صرف کی سیمتا جنازہ کا لفظ مجھے دکھا دیں جنازہ یہاں ہوتا نا جب تو مر جاتا ہے پورے قرآن میں لفظ جنازہ موجود نہیں ہے لیکن کیا آپ جنازے آج کے بعد کوئی میں تھوڑ دیں گے اور اپنے مردوں کو بغیر جنازے کی دخل کرنا شروع کر رہی یہ حضرت جب تکلید کا مانا پہرنی ہے اور حضرت نے مجھ سے یہی پوچھا ہے کہ تکلید اتبا کا مانا تکلید کب سے بنا حضرت جتنی آیتیں مشرکین کے متعلقاتی ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کی تکلید کرتے تھے قرآن میں لفظ اتبا آتا ہے یا تو اور آتا ہے وہاں آپ کے تمام مولوی حضرات نے اتبا کا مانا تکلید کیے ہیں اور آج آپ اس کا انقال کر رہے ہیں اس وقت دوسری بات مولانا نے حضرت صاحب نے یہ تو مشرکہ جواب ہو گیا نا کہ تکلید کے لفظ پر کوئی بات نہیں اس کا معنی مقوم اتبا میں موجود ہے اتبا میں موجود ہے رد اور رجوع کے لحظ میں موجود ہے سوال کے لحظ میں موجود ہے اس کے ہم معنی بہت سے الفاظ اللہ سبارت و تعالیٰ نے استعمال کر دیئے ہیں مولانا میں حضرت ابنہ تیر صاحب سے یہ دخواست کروں گا اگر آپ اس طرحی لفظوں کے مطلق اس طرح لفظوں کی ضد پر آگئے تو کیا مجھے بھی حق حاصل ہوگا کہ محقشین میں حصول حدیث میں حدیث کی جتنی قسمیں لکھی ہیں یہ شاد ہے یہ معلول ہے یہ محفوظ ہے یہ منکر ہے انہیں معلومی الفاظ مجھے قرآن سے دکھا سکتے ہیں خدا کی قسم کھا کر جا سکتا ہوں کہتا ہوں کہ کوئی شخص دنیا سے مجھے نہیں دکھا سکتا ہے مولانا یہ بات نہیں ہے اس کے بعد مولانا نے بڑی ایک علمی تحصیق بیان کیا ہے کہ آپ تو عالم نہیں ہیں اس لئے آپ مجھتھت کو کیسے پہچانیں گے یہ بلکل ایسی بات ہے کہ کوئی آدمی دیمار سے یہ کہے کہ بھئی آپ دیمار ہیں آپ نے داست نہیں پڑی آپ بلکل آجان نہ جائے اللہ آج تو کسی تندرس کو کرونا جائے یہ بات ہے قرآن کہتا ہے کہ جو نہیں جانتا وہی پہ جائے گا مولانا مجھ سے پوچھیں کہ آپ عالم ہیں یا نہیں میں کہتا ہوں آسمان نسبت بہر شامد فروض لیکھ بس آلیس پیشے کھا کے تو یہ آسمان جو ہے عرض سے تو بہت نیچہ ہے لیکن اس خواب سے بہت اونچہ ہے میں عمانی ابو حمیثہ رحمت اللہ کے سامنے اپنی جہالت کا احضار پر چکتا ہے لیکن آپ حضرات کے سامنے میں جائے نہیں الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے میری گھنی کو جسے ناگلی سے آسمان کیا ہے عرض کے سامنے تو یہ نیچہ ہے لیکن زمین کے سامنے یہ اپنے آپ کو سبھی نیچہ نہیں مانے گئی اس کے بعد مولانا نے یہ فرمایا ہے کہ آپ تقلیب کی تعریف کریں ہاں ایک بات مولانا نے یہ الزام مجھ پر رہایا کہ پوری آیت مجھ پر ولی لابلاتتہ دیو مندونہ ہی اولیات سار دیا میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ حضرت قرآن پاک کے متعلق اس سے چھوکی بات کریں گے سنو جس تقلیب کا یہاں رد ہے وہ ولی ملدین اللہ کی ہے اس کا مہت بات کر رہے ہیں ولی اللہ کی ہے ولی اللہ اور ولی ملدین اللہ میں یہ دیرہ احلام کا فرق ہے ولی ملدین اللہ اتھے کہتے ہیں کہ آپ چیسی کو خدا رکھنے جرمیان حاضر کروا اور مسلم پترات ہوں گے جو ولی ملدین اللہ ہوتا ہے اور جس تقلیب کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ ولی اللہ ہے میں بڑا حرام ہوں کہ تیر سوڑھیں اتنی عبادر بات جو ہے اس میں ملدین اللہ کی آب لوگوں کے غلطی میں دانی دیتے ہیں یہ بات جنگل غلط ہے اور اس کے بعد حضر کرلی صلی اللہ یا تین سے ہوں کہ تقلیب کی زیادہ تعریف کرو یہ کہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے انہوں نے کچھا ہے اس نے لکھایا تقلیب کی سے کہتے ہیں اتبار روایہ کے دلانتن کتاب و سنت کارے کسی مہر کے پوچھ کر اس کی رہنوائی میں عمل کرنا ہمیں گئے آپ کتاب و سنت کارے کسی مہرے کتاب و سنت کی رہنوائی میں عمل کرنا جو میں اس کتاب و سنت سے عمل کرنا شرک ہے گدت ہے حرام ہے نہ جائے گے کسی سے اتنا ضرور ہے ساکر نہیں ہمیں میری ساری آکھیں یہ ہیں ان کا مولا نے ایک مسترکہ دعاو دیا تھا کہ لحظ تقلیب نہیں میں نے کہا تقلیب پہ ہم مانا تاکھ لفرمانے آپ کے سامنے رکھ دیئے سنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کی ایک جہاد کے لئے جو لوگ جا رہے ہیں وہ جہاد جہاں کی خات بھی اور کر پا جائے تو جنت دوزت حرام ہو جاتی ہے اس جہاد کے جانے والوں کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سکیہ آسل کرو اور سکیہ جب تم سکی بن جاؤ گے یہ جو دوسرے لوگ سکی نہیں ہے کیا کہیں گے راجعو الہم یہ تمہارے پاس آ کر مسئلے پوچھیں گے تمہاری تقلیب کریں گے اور تم ان کو مسئلے بتانا یہ اس پر ام کریں گے اللہ تعالیٰ نے یہاں تقلیب کے لئے لفظ رضو استعمال فرمایا ہے اور سنیے یہ فکہ جس کی تعریف قرآن پاک میں ہے یہ فکہ جس کے مطلق اللہ کے نبی نے فرمایا انتا دیا امام تیسے بنائیں فرمایا آپ کا ہوں فتدین اور یہ میرے سامنے جو حضرات رہتے ہیں یہ اپنا امام اس کو بناتے ہیں جو فکہ کا سب سے بڑا بجمن ہو رسولِ قاتل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہین رضی اللہ و بشار نیفقیو فتدین سب سے بہتری انسان اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے زیادہ اس کو فقی بناتے ہیں میں جرت سے کہتا ہوں یہ بات قرآن میں ایک آیت بھی فکہ کی تردید میں نہیں حدیث میں ایک حدیث بھی فکہ کی تردید میں نہیں بڑھ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانِ ہا اولا اِن قومِ لَا یَتَعْدُونَ یَفْقَوْنَ حَدِیثَةً ہا اِن کو کیا ہو گیا ہے جو فکہ کی طرف آتے نہیں یہ لوگ جو فکہ سے بھانج رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا کتاب میں ان پر ملامت کر رہا ہے لیکن میں پورے ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ خدا نے اپنے اس کتاب میں فکہ کو ماننے والے پر کبھی ملامت نہیں تھی اور خود فقی کی تقلید کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن میں اس پورے قرآن میں فکی کی تقلید کرنے والے کو کبھی کافر نہیں کہا گیا کبھی مشک نہیں کہا گیا کبھی بھدتی نہیں کہا گیا کبھی بے دین نہیں کہا گیا میں پوری برد سے یہ بات عرض کر رہا ہوں اب اس کے بعد رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں آپ نے چند لوگوں کو دے جا جہاد میں تشریف لے جا ہے وہاں ایک شخص کے سر پر زخم آ گیا اب ادعو ترمیزی میں روایت اندیس ساتھ میں لیا ہے زخم گہرا تھا رات کو اسے نہانے کی حاجت ہوگی ایسا خواب آیا وہ صبح اتر ایک ساتھ والے شخص سے پوچھتا ہے کہ میں نہ ہوں یا نہ نہ ہوں آپ اندازہ لگائیں قرآن کے لفظی ترجمے کے محفظ فتوہ ملتا ہے کہ آپ نہائیں کیونکہ پانی موجود ہے اور پانی موجود ہوتا ہے آپ کی جمع مان نہیں کرسکتے اس نے غسل کیا اس کے زخم میں پانی آ گیا اور وہ خوت ہو گیا یہ واقعہ جب آتا ہے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیت گیا گیا آپ نے فرمایا قاتل ہو کہا تالہم اللہ اللہ اس کا شتیہ ناز کرے اس نے غلط فتوہ دے کر اس جس کی موت کا یہ بائت بنایا ہے اس عدیس سے معلوم ہوا جو درجہ اقعاد نہ لگتا ہو وہ اگر فتوہ دیتا ہے غیر مطلع تو وہ شخص اللہ کے نبی کی بددعا کی تحت ہے دعا کرو خدا ہمیں خدا کے لگتی بددعا سے معبود فرمائے اور فرماتے ہیں انما شفاء العیت سوال دیکھو جہالت ایک بیماری ہے جہالت ایک روگ ہے اس جہالت سے شفاء چاہتے ہو تو تکلیب کرو سوال کرو جا کر نوپس علوہ اللہ ذکر انکنتم اللہ تعلمون میں نے قرآن پاس بھی چودہ آئے تھے اس وقت تفیل کی اور دو حدیثیں پیر صاحب نے یہ بتایا کہ حضرت ماج قرآن بتاتے تھے وہ قرآن بتاتے تھے وہ حدیث بتاتے تھے لیکن اگلہ اللہ اس حدیث کا چھوڑ گیا پیر صاحب کہ وہ انتحاد سے فتوہ دیتے تھے اور سارے جمن کے لوگ حضرت ماج کے انتحاد کی تکلیب کرتے تھے اور میں نے دعوے سے یہ بات کہی تھی کہ نبی کے زمانے میں پورے جمن میں پورے جمن میں ایک زیر مقلب کا نام پیش نہیں کیا جا کرتا پیر صاحب نے کہا ابو حنیزہ زیر مقلب اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی صاحب نے اتباد کا جواب نہیں کیا جو اتحاد رہا تھا اس کی تحب کوئی سوڑی نہیں کیا سمیوں خود مانو بیال الحمدللہ کی تکلیس کا لہتران میری مسئلہ ستم ہو گیا سمجھ کے لئے بات ایک ہو گئی سمجھ سائے ہم کو مجدائی ہوگی یہ آوائی کسی دشروع ہو رہی ہوگی مولانا کوئی اختلاف بھی نہیں تھا بات یہ کہتا ہے کہ اتباع جو ہے وہی تکلید ہے اور پھر پیش کہتا ہے کہ مضبور پیش کی آئے انہوں نے بس طبیل اعلیات مندون ہی اولیاء تو یہاں مولانا نے سب سے بڑی حلقی کیا مندون ہی کا زمین کہاں لوڑتا ہے اللہ کے رسول کے طرف یا اللہ کی طرف کہتا ہے کہ اولیاء اللہ مندون ہی اولیاء اللہ یہاں یہ لگ رہی ہے وَلَا تَتَبِعُ مِن دون ہی کا مجھے چاہے اِتْتَبِعُ مَا اُلْوِنَ اَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَبِعُ مِن دون ہی اولیاء اللہ کی طرف یہ جو اللہ نے وحی بھیجی ہے اس وحی کے علاوہ کسی اولیاء لگیں کہاں یہ مسئلہ کہاں یہ مسئلہ وَلَا تَتَبِعُ مِن دون اللہ مِن دون اولیاء اللہ یہاں بیٹھنے کچھ سمجھو صحیح ملاکہ جو قرآن کو سمجھو جانبی قرآن خبار جانبی قرآن خبار کیسے شاہر جو نہیں آتا ملکہ 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 جو قرآن خبار ضرور رہی آیت سے جوابت ملکہ 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 آیت میں یہ ملکہ 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 امیر ملکہ جنہوں نے پیچھیا جانبی قرآن کلاب کرو آپ نے پیچھایا ہے ملکہ جواب دیا جب میرے ملکہ جب میں مجدئی ہوں گا پھر میں اپنے پیش ہوں گا چاہا کہ یہ میں پیش کروں گا مجدئی راب دینا آپ لذیبوں میں ہمیں کشید پا نہیں جا گیا آپ نے کشید پا ہوں جیسے ہوتا ہوں گا کہیں ہوتا ہوں گا اچھا تو یہ کہتے ہیں کہ جنادہ کا لفظ قرآن میں کہاں ہے پھر قرآن میں جنادہ کا حضیب ہوئے تو ہے حضرت 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 جنادہ کا موجود ہے ہم قرآن جنوب مانتے ہیں آپ حضرتوں نے ایمان سے ہی گا یہ تو سوالی بہتا نہیں ہوتا پھر کہتا ہے کہ تقلید کا مانتے ہیں یہ دیان کیا یہ دیان کیا کہ یہ نہیں ہے علماء کی بات جو ماہر کو خمج کے لئے ہیں حضرت حضرت قرآن کے ماہروں ان کی بات مانا ہے یہ تو صبحان جو تعیف جی ہے وہ تو نہیں ہے جو عام کتاب رسمی ہیں سب کتابی سکرسے ہیں کلما مسلمت کے اتھا ہوا ہے سواسر رحمت کے اتھا ہوا ہے اس کے علاوہ اور کتابی سکرسے ہیں سب جو تقلید کی معنی جائیں وہ یہ مانا نہیں ہے لیکن مولانا کی اس مانا پا بھی رومبرین قرآن حدیث کا ماہر جو ہے کہ سوکران کی بھی محارت ہے حدیث کی بھی محارت ہے وہ خطوہ قرآن حدیث میں دے گیا ہے کسی اور پر سوکران حدیث میں دے گیا ہے کسی اور پر سوکران نکھتے ہیں کہ عجوع الانورد یا اُطال معجد بالوحی کا اخذ کانا اس کو لینا جو وحیم سے معجد کو وہ تقلید نہیں ہے یہ تقلید نہیں ہوئی یہ تو تقلید نہیں ہوئی تفلیم اس بار رائے کو پہنے رائے کو ہی کہتے ہیں یہ تو کام کسی کو پہنے زمین پہنے جو کہاں نے بیان کیا ہے جو اصولی نے بیان کیا ہے جو عالم تر عمدان حضیق مانا ہے وہ پیچ کر کے سروف دلال کا چسپان ہے افدل آسکن ملکت پہلے یہ بات ثابت کہیں پھر اس بھی آپ میں لگائیں کہ یہ بات پہنے پھر کہتا ہے کہ دہشتہی کی بات کہ دیمار جو ہے تم دیمار ہو لہذا اس نے تارکہ اس کے ساتھ کیا لاتا ہے اسی زمین کی تو کہی آقمان کی میں تو آپ سے کہا ہوں جناب اعلا جب آپ یہ لا یعلمون کی آیت پیش کرتے ہیں تو یہاں دو مثلیں لا یعلمون کے لئے یہ حکم ہے اگر تکلیل مان لیا جائے اگر تکلیل کے لئے آیت ہی نہیں ہے اگر ہے تو بھی لا یعلمون کے لئے جو لا یعلم ہے جو مقلد ہے وہ عالم نہیں ہے یہ فیصلہ واضح پڑھا ہے اب آپ ایک ہی زیادہ شک آپ بہت بڑے عالم آپ کی عزت چاہتے ہیں لیکن علماء یو خر بے کر آئے ہیں ہم آدھ اللہ آپ کو جاہل نہیں کرتے ہم آدھ اللہ آپ کو عالم خمج ہے اگر جاہل ہو تو آپ جاہل میں بات کیا کرنے آئے ہیں اب بھائی سمجھ کیا آپ کو بات کرنے آئے ہیں آپ عالم ہیں بھائی بھائی ہیں محترم وہ اپنے مقام پہ ہیں لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دو دارے متضاب کا بیٹھیں ایک طب کا کہیں کہ ہم مقلب ہیں دوسرے نے آئیت پیش کہیں لا یا نمون کی یہ دونوں باتیں بھائی رہی کریں یہ ایک بن جاؤ ایک بات ہو جائے پھر کہتے ہیں آیتیں پیش کی قرآن کی پیش کی لئے تفقہ ہو گئی اب آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ تمہاری تکلید کریں گے خدا کے واسے بتاؤں کس لوگ جاتا جمعہ ہے قرآن میں کیوں بھائیا یہ کتنا پناہ جناہ ہے کتنا پناہ جناہ ہے قرآن میں نظر بھائنا لفظ یہ ہے یعنی جماعت جائے دین کو سیکھنے کے لیے سفق کو معنی سمجھنا یہ تمہاری سکھا جلیے یہ ارخاب ہے کہ سکھا کو پڑھیں سکھا کو سمجھیں اس میں جب قرآن ناظر ہوتا تھا وہ سہادہ وہ تابین وہ تبہ تابین اس آیت پہ آمر تھے یا نہیں تھے کہاں کی بات کہاں کی بات کہاں گئی لکھار میں کہتے ہو کہ آیت دوسری کا انتیاب نہیں کہ وہاں ایک تکریر کے بات اللہ پر سمجھنے کی بات ہے یہ کوئی نبو کیا ہوگا یہ بات کو سمجھنے کی بات ہے یہ ہاں ذکہ کا مسئلہ کہاں اگر سکھا پہ لےنا یہ تو لگا حدیث کو لے لو لا اس کا انہیں حسد آئی حدیث کیزו ہوگا انہیں گھر ہوتا ہے یہ تو سمجھنے کی بات ہے لگا حمیر چاہتے ہیں یہاں بات یہ کہاں گھر ہوتا ہے قرآن کو تاہیر کھائیں گے پر مطرح خواب کھانا یہ وہ رہنا ہے جیانت دائیوں ہی ہے اللہ ملاحہم کو آپ میں سے رکھائیں گے کہتا ہے کہ جیانت سے بچے قرآن کی آئے جو تب ہی ہوگا ہے حالا قرآن میں لگ تقلیب کا حال ہے میں نے تقلیب سوال کوئی تقلیب کی تاہیر جو جو میں آپ سوال کھائیں گے کہ وہ تاہیر سوال کیا قرآن کیا تاہیر کی ہے کس کو مقمد کھاتے ہیں مقمد کی دلیب کیا ہوتی ہے مقمد کی تاہیر جو ہے اس کا دلائق کو چسمان کا ہے چاہتے ہیں کہ ہاں مقمد کی تاہیر ہے لیکن مخہوم ہو اس کا ہے مخہومی چسمان کا ہے پہرے مؤیل کا ہے اس کی تاہیر متقلقہ کے دھو اس پر آپ جو ہیں وہ آیت کو چسمان کا ہے حضرت کو چسمان کا ہے تو ٹھیک ہے دوسرا سوال ہمارا یہ تھا دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ تقلیل کا حکم کیا ہے بعض یہاں جب آپ نے واجب کہا دیا ہے اب اس واجب کی تاہیر گئے اس کے بعد بتائیں کہ واجب اس کے آپ لیکے امام نے کہا ہے یا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو اب یہ سوال دوسرا کر رہا ہوں امام صاحب نے اس کو واجب کہا ہے یا آپ کر دیں دو باتیں تیسری بات یہاں کہ واجب کے تاہیر کا حکم آپ کے پاس چاہے یہ فیصلہ آپ نے نہیں بتائے یہ سوالات بہئے آپ کے ذمہ اب تک باقی نہیں لہذا سب کیوں سے بہئے یہ سوالات ہیں ان کے جواب نہیں آپ جو دعویٰ کرتے ہیں اس کو ثابت آب نہیں کر سکتے آپ یہ سب یا تقریب کا مقوم صحیح پیش کر کے اس کے مطابق کسی حدیث کو یا آیت کو پیش کریں مقوم پیش کریں محاج جی روایت پیش کی محاج جی لے کہتے ہیں کہ آدھا اسے گا چھوڑ گیا وہ آپ نے خود پیش نہیں کیا تھا آپ نے دو چیزیں پیش کی لہذا میں آگے نہیں جیا کیونکہ میں آپ کے سوالات کی نہیں جا رہا ہوں اب اگر تیسی چیزیں بہرائی اتحاد کالا اب بتائیں اتحاد کسی سے کہتے ہیں وہ قرآن حدیث سے یا کسی اور کی کہنا ان سے دو چیزیں منقول ہیں قرآن حدیث کسی کوئی چیز ہے اس حدیث میں نہیں دوئی چیز ہو تو قرآن کا فیصلہ پتانا حدیث کا فیصلہ پتانا اور اس چیز کو قبول کرنا یہ مولانا تقریب نہیں تمہارے فقا یہ کہتے ہی تقریب نہیں جس چیز کو تقریب کہا جاتا ہے اس کو ثابت کریں پہلے تقریب کو صحیح تاریخ پر دنی رہے کہیں جب آپ تقریب کی ہی تاریخ ہونی کریں بات کچھ کچھ کر جاتے ہیں اس سے معاملات کچھ نہیں بنے گا اب آئی بین لہذا میرے دوستوں اب میں آخری بات سرعب کرتا ہوں کہ مولانا نے آیتی قرآن کے پستے گئے لیکن کسی سے تقریب کو ثابت نہیں کیا ثابت کرنے کی دو صورتیں ہیں یا تو تقریب کا حکم ہو یا تو ایسا مقوم ہو جو تقریب کے تاریخ پر چسپان ہو سکتے یہ بھی نہیں ہو اب کیا ثابت کہیں گے حدیث کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ صحابی کو دے جا اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ غصر کی یادت دے دی اور وہ قتل ہو گئی امہ گیا قتل ہم اللہ قتل ہم اللہ وہاں ہے کہ انہوں نے شفاؤل ای افتوان جو خود ہے الحمدللہ وطفاء وسلام علیہ وسلم میں یہ دوستو بھرگو پھر صاحب مجھ سے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ میں سرعان مہدر پڑھتے چلا جا رہا ہوں حالانکہ یہ مجھے شکایت کرنے کی کہ حضرت صرف شیط پا دیتے ہیں ایک حضرت قرآن جنی پڑھتے ہیں شکایت کو مجھے کرنے کیا یہ بھی اور میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں حضرت کو ایک حدیث نہیں پڑھ سکے شکایت کا موقع مجھے تھا لیکن مولانا حضرت صاحب مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ آپ قرآن جو پڑھتے جا رہے ہیں حدیث جو پڑھتے جا رہے ہیں وہ فراتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال یہ پوچھا تکرستقلیر کی تاریف کا میں نے شاہ ونیلہ رحمت اللہ جو فقید بھی ہیں حصولی بھی ہیں محدث بھی ہیں ان سے معنی یہ بتا دیا ہے اتباع روایات زلانہ تن کتاب و سنت پر کتاب و سنت کے ماہر کی رہنمائی میں عمل کرنا اس کی تابعہ داری کرنا اس کا نام میں نے تقلید کا محوم بتا دیا لیکن حضرت نے اس کا کوئی تقاب نہیں دیا اور بار بار یہی فرماتے رہے ہیں کہ بتایا نہیں بتایا نہیں بتایا نہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن کی تحریف کر دیا ہے رجعوں کا مہنم میں نے تقلید کیا تھا رجعوں کسی کے پیچھے آنا لوگنا کسی کو پیر بھی کہتے ہیں پیر صاحب نے ابھی تک آپ کو تقلید کا لفظی معنی بھی نہیں بتایا کہ کیا ہے تقلید کا معنی پیر بھی ہوتا ہے تابعہ داری ہوتا ہے کسی کا حکم ماننا ہوتا ہے یہی اطاعت کا معنی ہے یہی اتباع کا معنی ہے یہی رجوع کا معنی ہے جب یہ سارے معنی چسپہ ہیں اب میں نے سکہ کے متعلق جو کہا تو پیر صاحب نے ایک بڑی عجیب بات آپ لوگوں سے کہی ہے کہ بھئی یہ سکہ کا لفظ قرآن میں ہے جب قرآن میں یہ لفظ آیا صحابہ سکہ سکھتے تھے تو کہتے ہیں کہ یہ فدہ تو اس وقت نہیں تھی حضرت نے سمجھا ہے کہ یہ اتنا بڑا اطراز ہے لیکن میں یہ حضرت سے حضرت کروں گا تو میں بتا دوں کہ یہ اطراز کہاں سے لیا گیا ہے منترین حدیث یہ کہتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ حدیث کا لفظ جو غلط استعمال کرتے ہیں قرآن کو حدیث کہا گیا ہے اب یہ حدیث انبادہو جو ملون اس لیے جہاں بھی حدیث آتا ہے اس سے قرآن مراد ہے حدیث مراد ہے نہیں کیوں اس کی دلین وہ یہی دیتے ہیں جو حضرت نے لیا اس وقت سے وہ کہتے ہیں جب یہ قرآن نازل ہوا تھا جس لیے حدیث کا لفظ آیا ہے تو اس وقت کخاری تھی بے دنیا میں نسطاق تھی بنوگ المرام تھی مسلم تھی پرمزی تھی ابو دعوت تھی حضرت اگر ان کی دلین صحیح ہے تو پھر آپ بھی اس قرآن کو وزنی سمجھیں لیکن میں تو حیران ہوں کہ آپ ان لوگوں کی قلید پر آتا میرے سامنے کیس کر رہے ہیں ہم حضرت یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت ہدایہ شامی نہیں تھی لیکن فقہ موجود تھی بخاری مسلم نہیں تھا لیکن حدیث موجود تھی اور اسی فقہ کے مطلق میں مالانہ سے یہ پوچھتا ہوں جناب پیر صاحب سے کہ فقہ کے لفظ کا آپ معنی بتائیں کیا ہے فقہ کا تعلق روایت سے ہے یا درائت سے ہے آپ کو پتہ چاہ جائے گا اسے ہاں کس نے کہتے ہیں فقہ کا تعلق روایت سے نہیں ہے اس کا تعلق ہی درائت سے ہے اور حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث ماج میں دو چیزیں ہیں میں نے کئی دفعہ پڑی ہے وہ مدیش اس میں تین چیزیں ہیں تین کتاب اللہ سلطہ رسول اللہ اور حضرت ماج کا شخصی اجتہاد حضرت ماج کا شخصی اجتہاد میں نے اجتہاد کی تقلید کہی ہے اور اجتہاد کی تقلید اس حدیث سے ثابت ہے حضور کے زمانہ میں ثابت ہے میرا سوال ابھی حضرت کے ذمہ ہے میں نے یہ ان سے پوچھا ہے کہ ایک نام کسی حدیث اور قرآن کی کتاب سے دے دیں جس نے پورے ثوبہ یمن میں کھڑے ہو کر کہا ہو ماد میں تیری تقلید شخصی نہیں کروں گا ایک نام بھی نہیں ہے پورے کا پورا ثوبہ مطلقین کا تھا ایک چنستہ نام غیر مطلقینی اس کے بعد حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جب جانتے نہیں ہیں جائل ہیں لا جالم ہیں حضرت یہ علم جو ہے اس کے مطلق سمجھیں میں نے پہلے بھی کہا آپ پھر وضاحت کرتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ رحمت مہتہد اس اجتہاد اور استمبات میں میں جاہل ہوں امام اس کے سامنے میں نے اقران کر لیا سمجھائیے نا بات وہ مسائل نکالیں گے میرے عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسائل انہوں نے استمبات کی ہیں میں ان کا عالم ہوں جانتا ہوں علم مسائل کا بھی ہوتا ہے علم دلائل کا بھی ہوتا ہے علم فضائل کا بھی ہوتا ہے میں نے دلائل استمبات اور اجتہاد کے مطلق امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے سامنے اپنی جہالت کا اقران کر لیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں تانہ اگر دوں تو آپ ناراض نہ ہو جہالت کا آپ تانہ دیں مجھے کیا ناراضی اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ مطلق جاہل ہے نہیں ہوتا بلکہ تکلیر جہالت سے شفا کا نام ہے انما شفا تو اللہ کا نبی تو مجھے قرار دے رہے ہیں کہ تُو شفا جاہد ہو گیا ہے اگر آپ مجھے بیمار سمجھ رہے ہیں تو میں اللہ کے نبی کی بات پر خوش ہوں آپ کا تانہ منبر کیا حاصل کرتے ہیں اور سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فکری آیاتی دوئی آپ کے ذمہ ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةُنْ يَحْتُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے اللہ نے اللہ نے اپنا ذکر بھی فرمایا نا رسول اللہ نبیوں کا ذکر بھی فرمایا نا اسی قرآن میں امام کا ذکر ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةُنْ يَحْتُونَ بِأَمْرِنَا اور یہ بتا دیا وہ جو امام ہے وہ اپنی نہیں کہتے ہیں یَحْتُونَ بِأَمْرِنَا وہ تو ہماری باتیں جو ہیں جو صاحب لوگوں کے سامنے لفظی تعلیمانہ ہو ان کو اتحاد ان سے کرتے آپ کو بتائیں بتاتے ہیں آپ پھر مثال سے سمجھیں جیسے آپ امام کا محوم جانتے ہیں نا جو کہ پیر صاحب کہیں گے امام کا محوم بھی بادے کرو جماعت ہو رہی آگے امام کھڑا ہے سمجھائیے نا کیوں بہے امام کسی بات کرتا ہے اللہ کی مقدی کسی بات کرتا ہے اللہ کی امام کے پیچھے پیچھے کرتا ہے یا آگے بھر کر امام ارکو میں ہو مقدی سال کے چلا جاتا ہے نہیں نہیں جاتا تو بھئی تقلیب کا یہی معنی ہے پیر صاحب کا پہ واضح کرو جیسے یہاں امام بھی خدا کی بات کرتا ہے مقدی بھی لیکن اس کے پیچھے پیچھے اس کے اسی طرح امام آدم ابو انیفہ رحمت اللہ ربی کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں اور ہم ان کے مقلب بھی کتاب و سنت پر لیکن ان کے پیچھے پیچھے کیوں بھئی اب غیر مقدی کا معنی پھر کھنگے ایک امام ہے ایک مقدی ہے ایک وہاں ناراض ہو کر کھڑا ہے کہ نہ میں امام بنتا ہوں نہ مقدی بنتا ہوں وہ غیر مقدی ہے کیونکہ وہ نہ تو اتباع کر رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے اب یہ مقدی ہے یہ اس کا شکر بڑھا رہا ہے امام سے اور اللہ کا نبی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر امام سے آگے بڑھ گئے تو درو مسلم کی حقیقی سے تمہارا چیرہ گھدے کا چیرہ نبی تنخیق الحبیر میں ابن حضر نے کالا برد شیطان کے لفظے اشتامار کیا ہے کیوں میں خدا کی مطالفت کناہ مجھے یا رسول کی نہیں ہے امام کی مخالفت امام کی مخالفت اللہ کا نبی درا رہا ہے کہ اگر امام کی مخالفت کی تو یاد رکھو تو میں اللہ کا نبی یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالی اتنے ناراض ہوں گے کہ تمہاری شکلیں مصر ہو جائے تو دیکھئے میں نے یہ آیت میں بیان کی مولانا صرف لفظی طرد میں کے چکر میں ہیں حضرت قرآنی صاحب کا مفہوم جو موجود ہے اور تفلید میں مولانا فرماتے ہیں کہ حکم نے بتایا کیوں میں اللہ جت بار کا حکم دیں وہ ضروری ہوتی ہے یا غیر ضروری تو واجب کے معنی ضروری ہوتا ہے نا حطیع اللہ واصلور رسولہ یہ حکم ہے یا نہیں وطبہ سبیر عبان عناب علیہ حکم ہے کے نہیں سو سالو آلز بکر حکم ہے کے نہیں اذا راجعہ علیہم یہاں حکم رجوع کا ہے کے نہیں جب اللہ نے حکم دیا تو وجود ثابت ہو گیا یا نہیں ثابت ہوا تو اس لیے میں آپ لوگوں سے باردار حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میرے سوالوں کا جواب نہیں میں نے تاریخ تقلید بیان کرتی مثالوں سے سمجھاتی میں نے تقلید کا حکم بتا دیا آپ لوگوں کو اور کہتے ہیں کس نے واجب کیا جو بھی یہ قرآن فرصہ ہے اللہ نے حکم دیا اللہ نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو تقلید واجب قرار دی نہ جاننے والے پر کہ وہ جاننے والوں کو تقلید کریں اس بات میں وہ پھر میں واجب کر دوں تقلید سے پھر کہیں گے کہ آپ نادان ہیں نہیں ہم نادان ہیں اجتہادی قوبت میں کس قوبت میں مسائل میں ہم عالم ہیں الحمدللہ دلائل وہ مولانہ نے پیر صاحب نے عیبارت پر ہی مسلم و ثبوت کی کہ مقلد کے لئے اس کے امام کا قول حجت ہے میں نے کبھی انکار کیا لیکن غیر مقلد کے لئے تو دریر بیان کی جا سکتی ہے اب دیکھئے نا مسلمان کے لئے تو قرآن کی آیت حجت ہے لیکن غیر مسلم کے لئے اگر کوئی اقلی بیان کر دی جائے تو پھر ان کو ایک دنیا سے انکار کی حضرت میں مقلد ہوں میں کہتا ہوں میرے امام کا مقلد ہی کول میرے لئے حجت ہے لیکن اس وقت بات غیر مقلد سے ہو رہی ہے اس کے سامنے میں کتاب السلام سے دلال پیٹ سبین کا حق رکھتا ہوں مجھے امام نے منع نہیں کیا مولیشتار میں ایک بات کا تو سبت روح لے گی میں نے یہ کہا ساعت مولیشتار میں آئے پہ پڑیو مگر اپنے مطلب کے لئے کچھ مکر نہیں دی اس کو انہیں غلط شاکتا اور قرآن پہلے کو بہتا آئے اب اسے آپ اندھالا چاہیے مغالطہ کیا ہو سکتا یہ ہے مولانا کا مغالطہ حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا مولانا یہ مغالطہ دینا دیان دائی دیناس ہے میں نے اس لئے نہیں کہا کہ آپ رہایتیں کیوں پڑیں آئیتیں تو ہماری جان ہیں ہمارے آخری سنگر گوتی ہیں لیکن آپ صحیح بات تشکری آپ کے سن کے خلافے شاہ والی اللہ کہ آپ نے تعریف پہ شیطہ اتباع روایت درائیتن یہ آپ کے فقوان تعریف دکھی ہیں اگر دکھی ہیں نہیں تو پھر غلط چاہیے اگر یہی آپ صحیح بات تو میں اس کا جواب دیکھتا ہوں کہ روایت اور درائیت وہ جو سمجھا جائے درائیت سے ہمارا فرمنا تو خکہ خود فہم جو قرآن حدیث میں ثابت ہو جو قرآن حدیث میں ثابت ہو وہ تو تقلید ہے ہی نہیں وہ قرآن دیان کر چکا ہوں کہ آپ کے فقار لکھتے ہیں کہ معیز بن رحی کو لینا تقلید نہیں ہے آپ پھروں تھی چیز کچھا میلاتے جو تھی صحیح ہو جب اس کو پیشامیت ہوناکے پھر لکھتے ہیں کہ میں نے رجوع کا النام پیش کیا اب رجوع کا النام پیش کیا مولانا نے یعظم دفتی کیا تجاہل عرفانہ کیا یا تبھی وہ نہیں سمجھائے آیت یہ ہے آیت یہ ہے خلا اللہ امنا کھو مل کل فرکت منہم طائفہ تفکتہو فی الدین اللہ نے اندروں کا الارجہ ہو جائے تو رجوع کرنے والے قوت وہی تخفت ہونا نہیں آپ پیشے لگنے والے آپ وہ حضور کے لیے کریں وہ حضور کے لیے مقرض ہوئے یا وہ ہوئے آپ خود پیش کریں آیت آپ کو اٹھا مل کل پیش جائے یا تجاہل عرفانہ اگر آپ نے جائے تجاہل عرفانہ پڑھ کے دیکھیں خدا کے بلے لیاب رہا لکھ اتنے حضور سے کرتے تو خدا کا خوف کروں اتنے اندر ہم بھی نہیں ہے اللہ آپ کو علم دے ہم آدم و خدا کی قسم جاہل نہیں کہتے اگر جاہلت کیسے بوجھتے لیکن کیا کہیں خواب خلال اللہ شروع ہوتے ہو جاتا خواب ہو جاتا کیا کہیں میں سمجھ آتے ہو تقریبی کہا مطلب پیوی نئے بھائیوں نہیں پیوی وہ ہے جو پلادلین کے آپ کے فقائے ہی لکھتے ہیں پلادلین کے لیے پیوی آگ کو اہمی سے ایک لفظ دکھائے جو خود کی نسابت ہو آپ ہم میں تاہیم کو تاہیم آپ کن سے میں فعل کر رہا ہوں آپ وہ تاہیم تاہیم جو کو کہا کہتے ہیں جو آج کے بڑے تاہیم جو حقیقت ہی نے آج کے تاہیم جو کہتے ہیں اس تاہیم پہ دلائل کو چکمہ کریں پھر ہم آگے اپنی طرح سے ایک مقروم تاہیم بنا کر پھر اس میں آپ اسے چکمہ کرتے ہیں یہ تو کئی بات آپ وہ پہ شہر جو سب کے ہموں سے مانے اچھا پھر کہتے ہیں ہاں حدیث کے نزول کے وقت فران جن حدیث کہاں بھئی کتاب حدیث کی یہ نہیں تھی لیکن حدیث تو موجود تھی حدیث تو موجود تھی یہ صحابہ کے پاس صحابہ ان کے پاس یہ کتاب لیاں یہ دل ہو جو کیا کہاں اس کے ساتھ کیا صحیح نہیں پھر اس مجھے گاں اس مجھے گاں خرقہ تھی انہیں جو دلکھتے ہیں اس چیزوں نہیں ہیں آپ نے ان کو چھوڑ کر یہ چلی لیا مقروم جانتا ہے اس کو لے لو یہ غرقہ چھوڑ دو یہ کیوں ہاں جب آپ خود مانجھے فکاو ساتھ موجود تھی تو جب موجود تھی اس کو لے لو یہ بتاو یہ ہدایہ عوشن نے آپ نے کہا اس کو لیں تو ان کو چھوڑ دو جو اترون کی فکات ان کو لے بات صحابہ لیے یہ خرقہ جانتے ہیں صحابہ لیے صحابہ لیے صحابہ لیے مارک کا سختیر تھی یہ آپ پہلے صحابہ چکے میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ وہ انچہاد کے چیز میں کیا چیزیں دو لکھی کیا قرآن حدیر ان سے انچہاد کیا تو جو بات پران حدیر سے انچہاد کر کے پسل آئے تو چیزیں دائی تصمیر میں دوست نہیں تو دوست کی عظیمیں کریں جو بات صحیح اس کو تصمیر کریں جو ہائے اس کو مانے میں کریں ہاں پھر سماتے گئے کہ امام عبونی وآمت اللہ نے کے مسائل نکال کے نکالے ہوئے ایک اے ہم مقلب ہوں ہم مسائل کے مقلب ہوں گے کئی مسائلہ اپنے فقہاں نے وجو کر دیا ان سے کئی فقہاں نے اس کے خلاف پر دیا ہے ہدایہ نکالو بہت سے مسائل امام صاحب نے خود فرمائے ہیں ہدایہ خود لکھل کرتا ہے جو کہاں نہیں فتوہ اس پر ہے ہم پوچ سے ہیں ہدایہ خود لکھتا ہے کہ امام صاحب کہتا ہے کہ صلحات پڑھانا حضاروں دینا تضریف کھانا وغیئی یہ نہ جائے پھر کہتا ہے فتوہ اس پر ہے اب ہدایہ کا قول ہے فتوہ پر اور اگر امام صاحب کا قول اس کے خلاف ہے پہلے تو فرما تھے کہ ہم مفتابی قول کے خلاف کی اصول کو نہیں مانیں گے اب دیکھو یہاں امام صاحب کے ساتھ کیا صلوق کرتے ہیں یہ مطلب ہاں آپ خود کہتے ہو لہذا امام صاحب کے مکانے ہوئے مسائل آپ کو امام صاحب خود یہاں بکا ہوئے آپ نے دلائل مانوں کہا کہ اس کی بات مانی ہے یا نہیں وہ کہتے گے حرام العلام اللہ یا ہے ضلیل ایا من بسلامی لکھو کہا اور امام بات کو مانیں تو من این کلنا من این خدنا من این حدیث میں من این آیت میں من این قیاس میں من این قیاس میں کئی خیلت ہوئے سائی بات مانی ہوئے تو بتاوئے آپ نے کس ضلیلہ امام صاحب کہتا ہے کہ ہمیں بات کو ضلیل کے بغیر معلوم کی حدیثی قول کی ضلیل ہے ضلیل معلوم کیلے کے بعد اگر ماننی ہے آپ نے ابحام صاحب کا تھی امام صاحب کے اقوال ضلیل کے مانے ہوئے ضلیل مانتے ہو یا ضلیل کے ماننے کے بعد اگر ضلیل مانتے ہو تو امام صاحب کے طور کے سلام ہو اگر ضلیل کے بعد مانتے ہو تو بھر آپ کو قلد ضلیل ہے تو ضلیل کی طبعہ امام صاحب نے صحیح نہیں یہاں پھر سمجھاتے ہاں کہ حدیث پر انما شفاء انما شفاء العیعت خواد جو سکھ جائے علم نہ ہو نہ ہے اس کیلئے سوال ہی اس کا جب علاج ہے ہم نے امان لیے عربی سلامہ ایمان ہے ہم بھی یہ کرتے ہیں ہمیں مسئلہ نہ آیا ہم سے پوچھیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ آیا یہ سوال بلا دلیل ہے یا بدلیل آج کا دعویٰ بنکا ہے ایک اور سوال ہو اور سوال بلا دلیل ہو جب بنے کی تقریب یہاں ایک مقدمہ ہے جو شاری تقریب تامنے بھائی لیں لہذا یہ آپ کا دلیل لکھ آلا بس اپنے جن میں آیت پیس کا سید وَجَنَّنَّا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا بَئِيَ سُمْرَ وَسَجْدَا تِي آئیت وَلَكَ دَعَتَيْنَا بَنِي سَعِلْقِتَا وَلَكَ مُسَدْتَا وَجَنَّنَّا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا ثُبَو وَقَعْنُو بِأَایَاتِنَا ہم نے ان کو امان بنایا جو ہمائے حکم سے جن کو ہم نے حکم دیا بِأَمْرِنَا ہمائے حکم سے دائت کر دیتا ٹھیک ہے پہلا وشاہ جس کو آب امان مدرس کی بھی حکم قرآن سے نکالے حدیث سے نکالے پہلی یہ باہ ہے یہاں بِأَمْرِنَا ہے اگر یہ معنی کہو گی جو ہم نے دھیجایا اُس کے تات تو پھر تقریب نہیں ہے جو دلیل ہوں گے میں آگے وآیاتنا یوں کلوں یہ سائل داتیں بتا دیتی بہت دلیل تھی ہے بلا دلیل کوئی بات نہیں بلا دلیل کوئی ہدایت نہیں یہ اس بات کو ماں سے کہی آنا لہذا یہی آیت دوسری جگہ بے آئی ہے بن انبیاء میں وَجَعُدَا هُمْ اَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْعِنَا وَحَوْحَئِنَا عَلَىٰ اِمْتَّئِنَا مَخْحَرَاتِ وَاِقَابَ صَلَىٰ وَعِقَعِضَا اِذْزَقَاتِ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِنَا یہ کنسی بات ہے انبیاء مطلعا تو ماری نیائی تباہ تو نبیوں کی ہے نبیوں کی بات اپنے مقاہ میں اب تک نہیں خابت گئے نبیوں کی بات اپنے مقاہ میں اب تک نہیں تھا ایک دلیل ہے کہا یہاں خدا دیکھنے نبی کی بات اپنے مقاہ میں تک نہیں دیکھنے وہ خدر سے اپنے مقاہ میں تک نہیں دیکھنے کہاں دیکھنے غیروں کی اس مدران غیروں کی اس مدران ہے ہمارا کوئی مقاہ میں تک نہیں ہمیں جو آپ مانے سمجھاو آپ کے سامنے کیسے مانے ہم اس لحاظ سے پیش کرتے ہیں کہ نئے دوستو آپ ایسی دلیل پیش کرو پھر ہمارا مقالبہ ہے کہ یا تو تکلیف کا محض ہو یا تو ایسا مفہور ہو اگر یہ نہیں تو باہ باہ اس بات تو بھماتے رہنا اس سے تو بھی بنیں گا اگر دلیل ہے تو لا میدان میں جاؤ ہمارا کے سامنے کھڑے ہیں جاؤ ہمارا گرسیہ ہے تو کس کے ساتھیں دکھائیں باتا کرنے کا تو اس بات میں لے مہبان خلاسہ مقصد یہی ہے کہ اب تک مولانا نے دلیل کے سبیر کے وجود کے پوئی تک نہیں دیکھتا ہے دائج آجب کی معنی ہے ضروری ضروری چیزے نے تو حکم اپنے نہیں بتائے کہتا ہے کہ اللہ نے واجب کی اللہ نے کہا ہے حکم تک نہیں دیکھتا ہے اتباع کا تکریف کا کہانم خدا نے کہا ہے میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ سب بات اس پر مدلی ہے اساس اس کا یہ ہے کہ یا تکریف کی قائم تو اس سے آیت کو تکمان کہیں یا آیت سے تکریف دکھائیں یہ دو چیزے جب تک نہیں ہے تو اللہ نے کب واجب کا حکم دیا اگر واجب کا اتباع اس کا حکم ہی کہا آپ نے کی نہیں بتایا لا فیسرا کاؤں بات پتا لگے کہ کیا بات ہے کہ ان کو اکمائے اس کی شکاہ کے واہ بنتے ہیں کہ ان کو اکمائے واہ کے شکاہ بنتے ہیں میں آباد کام ہو واضح ہو جائے گی تو خلاصی بات یہ ہے کہ آپ نے جن کی لوگوں کو فیحلی یا آت سکتی یہ کل حقہ نہیں ہے سیوہ لمبی تکریف دکھائی رحمہ سہ مطالبہ قائم ہے یہ بتاؤ سکریف کی قائم سپرانی جو کی ہوگی ہے اس کو احساب کرو سکریف کا حکم کیا ہے جو تعالیٰ تو اس کا ہے واجب کا اس کا حکم کیا ہوئی آپ بتا کے لیے ہیں جب ان کی لوگوں کو آپ نہیں بتا جا تو داؤ کسی لیے ملاقات اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سمجھ لیے کی طور پر خود کہتے ہو کہ اللہ خبارک وصالہ نے قرآن وصالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دے جا تو یہ ان کے اللہ نے فاوض کیے کہ یہ مخبور ہے جو کہا جو آپ کہتے ہیں اس وقت میں تھی تو وہ اٹھوں کے صحابہ سے ان کی کہا رہا ہے جسا اپنے جو عمل کرتے ہیں اتنے کی نئی تک دے جو وہ سوچی بھی نہیں بہتا اللہ بلا آپ کو ہم کو جائے دے والا اللہ الحمدللہ وقفاء وسلام علیہ عبادہ اللہ مصطفاء میرے دوستہ پردے جساں نے اس قفاء دو تین باقے میں سے اور کیسی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اپنے امام کا نام قرآن میں لکھا دے سالے لفظ تقریب پوچھے تھے آپ کہتے ہیں اگر اپنے امام کی تقریب کرنی ہے تو اس کا نام قرآن میں دکھا دوں میں کہ میں حیران ہوں کہ بھئی نماز نماز کا قرآن میں حکم ہے حصیم السلام اب قاری صاحب اٹھ کر مجھے کہیں یا پیر صاحب کہیں کہ میرا نام بھی دکھاؤ کہ مجھے حکم دیا ہے قرآن میں تو آپ دکھا سکیں گے جب حکم نے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو نہیں جانتا تو جتنے بھی نہ جاننے والے ہیں وہ سارے اس کے مقاطب ہو گئے حاج کی آیت میں آپ کسی کا حفظ دکھا سکیں گے کیا آپ کئی بخاری پڑھنے سے پہلے امام بخاری کا نام قرآن یا عدیس سے دکھا دیں گے آپ اندازہ لگانے ہیں کہ پیر صاحب ایسی باتوں کو دلیل سمجھ رہے ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ یہ حضرت کسی لئے باتیں تیز کر رہے ہیں ہاں آپ نے یہ فرمایا کہ سکہ کا تعلق درائق سے ہے میں نے پوچھا تھا آپ نے میرے جناب دیا بلکل خیف بات ہے سکہ کا تعلق روایت سے اور آپ یہ کہا چکے ہیں فرما چکے ہیں کہ روایت کی تقلید نہیں ہوتی تو درائق کی تو ہوتی ہے نا قرآن میں سکہ کا لفظ ہے آپ درائق کی طرف رجوع کو تقلید مان لیا آدھر سمجھتے ہیں آپ کو یہ بات اس کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پیر صاحب نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کس پتوے کو مانتے ہیں میں تو یہ شروع میں کون گھنٹا یا ایک گھنٹا بیس ہوتی رہی ہے کہ سکہ ہنسکہ مختبہ ہی کون گھنٹا آج فتوہ اسی بات پر ہے کہ تنخواہ کے ساتھ پڑانا جائز ہے دیکھئے حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ کوئی آسا موزن نہ رکھو جو تنخواہ لیتا ہو مولانا سناؤلہ عمرت سری اور میاں نظیر صاحب دیلوی نے فتوہ دیا کہ موزن کو تنخواہ لینا جائز ہے اور اکثر مجدوں میں آج تنخواہ دار موجود ہے تو کیا بھئی اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف یہ جن لوگوں نے فتوہ دیا ہے ان کے مطلب میں پیر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا حکم لگاتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تقلیب کا مسئلہ اتنا واضح ہے تقلیب کا میں بھوم کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اللہ اور رسول کی تابعہ داری ماہر کی رہنمائی میں کرنا اتباع روایات دلالتاً مولانا نے درائیتاً پراساً میں نے دلالتاً پڑا ہے دلالت انتحاد سے تعلق رکھتی ہے فکا سے تعلق رکھتی ہے تو اس کے بعد دیکھو میں عرض کرتا ہوں بغیر فکا کے جو شخت آج فکا کا انکار بھی کر رہا ہے بغیر فکا کے وہ بھی عمل نہیں کرتا وہ انکار بھی کرتا ہے اور ساری زندگی اس پر اس کی فتح پر جو گئے دنیا میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں نماز میں دو رکھت نماز میں کتنی شرائط ہیں اس کے رکن کتنے ہیں اس کے واجبات کتنے ہیں اس کی سنتیں کتنی ہیں اس کے مستحبات کتنے ہیں کتنی باتوں سے نماز مفروع ہوتی ہے کتنی باتوں سے نماز چود جاتی ہے جو بھی نماز پہنے کے لیے جاننا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے نا میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ صرف فقہ کی کتاب میں آپ سے یہ ملیں گے میں حضرت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت اگر آپ تقلیب کے بغیر نماز پر سکتے ہیں آپ کو تقلیب کے بغیر یہ سارا پتہ ہے تو آپ نماز کی شرطیں مجھے حدیث سے کسی ایک کتاب سے دکھا دیں نمازوں کے رکن مجھے کسی ایک کتاب سے دکھا دیں نماز کے مستحبات کسی ایک کتاب سے دکھا دیں نماز کے مغروعات کسی ایک کتاب سے دکھا دیں نماز کے مفصدات کسی ایک کتاب سے دکھا دیں میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایک کتاب کا نام لکھ کر مجھے میرے پاسکیٹ بھیجیں کہ مولوی امیر یہ بخاری ہے یا یہ مشکات ہیں جس میں ایک ہی صفحہ پر فیقہ کی کتابوں کی طرح میں نماز کے سارے رکھن دکھا سکتا ہوں میں نماز کے سارے مفصدات دکھا سکتا ہوں لیکن آپ یقین جانے کہ یہ قطر نہیں دکھا سکیں گے سنئیے میں کہتا ہوں نماز شروع ہی سکتے ہوتی ہے نماز شروع ہی آپ نماز پڑھتے ہیں نا آپ کے امام اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہاں سے اسی آواز سے امام اللہ اکبر کہتا ہے یا ایتا آواز سے اور مقدی ایتا آواز سے میں پیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر اس کو اور سکتا کا مطلب نہیں مانتے تو ایک حدیث اٹھے پڑھ کے سنا دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تمہارا امام تطبیرِ تحریمہ گلانڈ آواز سے کرا سہا کرے اور تمہارا مقدی تطبیرِ تحریمہ آئستہ آواز سے کرا کرے میں کم کم اپنے علم کے مطابق کہتا ہوں کہ باوجود بسیر مطالعہ کرنے کے ایسی حدیث مجھے نہیں ملی اور میں یہی جتین رکھتا ہوں کہ میں اس مسئلے میں سکتا فرما کر رہا ہوں امن حصہ پیر صاحب کا اسی مسئلے پر ہے اگر پیر صاحب آج مجھے یہ حدیث سکھا دے اور وہ اعلان کریں کہ میں اس مسئلے پر فیقہ کا عمل نہیں ہوں میں حدیث پر عمل کرتا ہوں تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اسی مجمع میں حضرت کا شکریہ ادا کروں گا میں نے بھی سنا آفا پنجاب میں کہ حضرت ایک بہت بڑے کترخانے کے مالک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دے اور حضرت کا وطیم مطالعہ ہے آج میں چاہتا ہوں کہ حضرت کے وطیم مطالعہ سے میں بھی کچھ اسفادہ کروں نماز کے مفروحات مستحبات کسی حدیث کی کتاب سے یوں اٹھا کر حضرت پر کر سنا دیں گے یوں مجھے ٹھیک ہے نا نماز پرتے ہیں نا ہم سارے یہ کہ امام اللہ اکبر بلاندہ آواز سے کہے اور مقدی عیشہ آواز سے یہ حدیث پیر صاحب مجھے اٹھ کر سنا دیں گے میں پیر صاحب کے مطالعہ کا قائن ہو جاؤں گا اور حضرت کا شکر بزار ہو جاؤں گا میرا یہی دعویٰ ہے اور میں اس دعویٰ پر صائم ہوں الحمدللہ کہ بغیر فقہ پر عمل کیے آپ نماز بھی ایک رکت نہیں کر سکتے اس سے میں نے ایک مسئلہ اور اس سے موٹے موٹے باتیں مجھ سے تو آپ بار بار کرسے نہ تقریب کا حکم بتائیں اور اس کی طرح یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ عمل حضرت کا بھی شکرہ پر ہے عمل حضرت کا بھی ویسے یہ دوسری بات ہے کہ ہم خوطہ آتے شکر بزار بھی ہیں مصرح کیا بخائی کا قرآن سے نام دکھاؤں بخائی کے مقنون جس کے ہم تابدہ آئے اُس کا نام دکھا سکتے والذین آمنوا وعملوا الصالحان وآمنوا بما غبت لعب محمد اللہ علیہ وسلم امام کے انہوں موجود ہے سرطان کا ایسا ہے مختبہ بھی قرآن کو ماننے اب امام کے سلاح بھی مختبہ لکھو ماننے اس میں ہمارے مصرح کو آپ نے کشتا دیا یہ حديث ہے لیکن موزم مجھوئے کے نہ ہو لیکن مخلان فرام مولی میں فترہ دیا اب وہ لولا صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مجھے مجھے نہیں کیا فترہ نگا علیہ وسلم علم و حائم درہ بھی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یہ سوال ہے جب منصر حرام کو اس سران حرام نے سمجھایا بات پینات پوچھا ہے کہ ہمار بانو لکرون اللہ باہو خرام کیسے ہیں تو ہماری عید مخائم درہ بھی کتاب تو انہوں اللہ کے پاس لہانا ہم کسی اور جب ہمارا کہا جاتا ہے یہاں کجانی کو مثال پر کہ کجانی یہ کہتا ہے کجانی یہ کہتا ہے کجانی کو پھلے آپ کو حضیر اکتاب سے تصیر اٹھا جائے دیکھو ہمیں اسے بحث نہیں ہے حکمی ہو حوالہ بہت حوالہ اس کا دیکھیں بخائش انسطر پیانی ہے یہاں گئی ہے بخائش انسطر پیانی ہے بخائش انسطر پیانی ہے یہ ہمارا کو مسئلہ نہیں ہے اسے ہمارا کوئی واقعہ نہیں ہے آپ دلائل سے بات کریں دلائل پر اس کا حضیر صلاح قاجین نے یہ کیا سرسید نے انکار کیا ہمارا کیا گئے انکار کیا تو خداوں سے پوچھے گا اسی کیا جو میں کہہ رہا ہوں مجھے اس کا جواب دیکھتا ہے مجھے سرسید کا نام دیکھتا ہے اور ہمارا کا نام دیکھتا ہے مجھے آپ دیکھائیں جو مجیز آپ سے پوچھتا ہے کہ یہاں تو ایسی آیت اور حدیث دکھائیں جس میں تقریف صاحب ثموت ہو یا پھر اس کی تائم جو قرآن کی ہے کسی غیر نبی کی بات سے غیر قدیل کے ماننا قرآن حدیث کیاں سے زمار کے خلاوات میں تقریف صاحب کی اس تائم کے مطابق آپ کو قرآن کا آیت تقریف کریں تاکی آد آیت پر جاگے تقریف کرو یہ قرآن میں تقریف خلا کے بات کے لئے اچھا کہتے ہیں کہ فکا گئے بعد نماز نہیں پڑھتا جب یہ سے کہا کہ کتابیں بنی نہیں تھی تو ان صدروں اس کے پڑھتے ہیں سائلہ مصدرہ دوسری بات کہتے ہیں تو ان لوگ ان کی فکا دی ان کو ان لوگ ان کی پھوڑ دیا بھائی نہیں ہے نہیں بھائی یا یہ دوسری ہے وہ دوسری ہے کوئی تو بات ہے کچھ تو بات ہے دوسری پیدا ہوگی مجھے پوچھتے ہیں مسئلہ جناب آلی ان شاید کے مسئلے سب احادث میں موجود ہیں اگر آپ کو یہ منظومت آئیئے اللہ پاس مدد میں آکیں میں نے پاک پڑھی میں سب مسئلہ لیکن آپ نے ایک مسئلہ پوچھا ہے تقویئ ایک تقویئ کا مسئلہ پوچھا ہے دو جن حصول اللہ سے مرد احادث میں آئے ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ کی تقویئ لوگوں کو سنا آ رہا ہے یہ حرفیہ نہیں تھی امام کی تقویئی وہ حائن باب رکھا ہے اسمہ تقویئی ایمام مکتبی ایک مشرد سے مکتبی ایمام کی تقویئی دوسروں پر آئین ایمام کی آواز چونکہ نہیں پہنچتی وہ اواز کرتے ان کو پہنچا ہے اور دوسرے آواز اسے سابزہ ہو گئے اگر سب کہیں تو پھر اوچھے سنانے کی ضرورت نہیں ایک ہی کہتا ہے جو اُن تک آواز نہیں چاہتی جب دوسرے کو ضرورت پہی کہ وہ آواز رکھنائیں اچھا کہیں حضیر مسلموں میں پڑھائیں آپ حضیر مسلموں میں پڑھائیں ہم سکر کی رہاب رسائیت کرتے ہیں ہم مانتے ہیں اسے ساب سے مطالعہ کرتے ہیں جو مسئلہ مسئلہ آتا ہے جس کو کامی اوکر مسئلہ میں پڑھائیں حضیر سلائل کے موافق ہم ماتے ہیں سلائل کے خلاف ہم نے لیکن حضیر مولانا مشکل بہت پڑھے گی بہابر کی دو صحیح آئینہ دیکھیں آئینہ دیکھیں یہ کہتے ہیں تم سے کہیں کہ ہم نہیں کچھ سکتے ہیں ہم نے اپنا پہروسات کیا اب آپ جو ہوں آپ لوگوں کے حضیر سے بغیرہ سکتے ہیں کہانے نہیں ہوتکتے ہیں جائیں کہ ہم سکتے ہیں ہم اپنا مذہب نہیں بچا سکتے ہیں جو لوگوں کو فکری رائد ہیں دیکھیں ہم اپنا مذہب نہیں بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو قول نہیں جائے سکتے حدیث پڑھیں حدیث پڑھیں جب آپ پڑھا ہمیں چیز ہیں حدیث کے مختاج آپ ہیں ہم سے پر جو ہوتا ہے یہ ضرور ہے علماء ہمیں اصطحادہ ہیں ہم اسے استفادہ کرتے ہیں لیکن تکلید بھی استفادہ اور چیز ہے جہاں دلال کے موافقی سکتے ہیں اور ہم اس کو دلال کے طریق سمجھتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں کیا کسی احمدین کیوں کی چیزیں سمجھتے ہیں لیکن آپ خامخا کرتے ہیں تم فکر ہوئے چل نہیں سکتے چل نہیں سکتے چل نہیں سکتے ان کا موجود نہیں تھا یہ ساری مطالح حدیث موجود ہے حدیث بیت کی لَا يُتَّبَوْفْنِهَا عَلِيْنَ عَلِمْ کی تَعْبِدَعِی نہیں کی جائے گی یہ الفاغ حدیث ہے مولانا کیا جے تکلید نہیں کی جائے گی مجھے کسی نزل کا معنی ہے خدا کا خوف ہے اللہ سے ڈلتے دھو اتنے بھلے مجمع میں حدیث قرآن کا ترجمہ بھی غلط حدیث کا ترجمہ غلط اپنی دعاستے تاریم کردو اللہ سے کرو مولانا یہ نقید راق ہوا کتاب کو اس طرح کہاں آپ کو جائے مجھے لا يُتَّبُ عَلِيْنَ یہ ہے کہ تکلید نہیں کی جائے گی کسی مولی کو خدا جواستے بتاؤ یہ مانا ہے کسی شارع نے مانا کیا کسی مترجم نے مانا کیا یہ مانا ہے کیا مانا کیا تکلید کی پہلی تاریخ سے کیوں آپ ہارتے جس کو آپ اس کا تکلید کرتے کوئی تو بات ہے ہاں قدسطان سید نے جو آئے وہ تکلید کا انکار کیا اس میں وہ مکتی ہے اللہ اگر پاک گیا جو چیز کا مستحدہ اس سے جا کوئی پایا ہم اپنی دنگی کو لیں ہم جس چیز کے بیئے بیس ہیں لوگوں کو فقائی کرنے کے لئے بھئی تکلید کیا تکلید کیا تھی ان کو پہلے سمجھاؤ آپ نے آدھا وقت کو بھی ختم کر دیا ہے ختم ہونے کا وقت ہے آپ لوگوں کو پہلے سمجھاؤ وہ تکلید ہے تکلید کی تاریل جو فقہ نے کی ہے علماء نے کی ہے وہ یہ لوگوں کی کتابوں میں یہ ہے کہ تکلد ہون کی کلا تبیہ بلا ساملے بغیر خوچے سمجھے کسی کی بات مانے اور ان لوگوں کو فقہ سب یہ لکھتے ہیں ابن اپیل قیلہ ون موکرین پڑی ہے ابن حمام کی وہ جانب تحریح پڑی ہے نرے پاک اس نے بھی یہ اصطح لکھا ہے تکلید کا معنی یہ ہے کہ غیر کسی کی بات ماننا یہ محبابی بزرمان کی ہے بات میں کتاب سوری موجود ہے آپ اس کو ادار کر دیکھیں سب کتابیں موجود ہیں تکلید کا معنی یہ ہے کہ کسی کی بات غیر نبی کسی کی بات فغیر دلیل کے ماننا فغیر دلیل کے جانے کے ماننا اور پھر دلیل بھی بتاتے ہیں کہ قرآن حدیث ادلاع کیا ان کی لوگ کے جانے ہوئے فغیر اس بات کو ماننا یہ ہے تکلید اس تائر پر آب کسی آیت کو جب پان کھانا ہے اس آیت پر کسی کو آپ حضیر سبان کہیں اس کے بعد فرما دیکھ کیس پہلے میں اسے کہا کہ امام کس کو کھانا ہے وہ تبھی امام کے پیچھے نہ آگئے نہ پیچھے نہ آگئے نہ پیچھے اس کے پیچھے جاتے ہیں یہ کہا گا نا رکوں گا تو رکوں صدق پہ رکوں صدق اسے آگے بھی یہ تخرید ہے یہ اسے امام کے کہنے پر ہم کہا رہے ہیں تمہارے کہنے پر کر رہے ہیں کسی آمم کے کہنے بیتا رہیں، کسی اب شکریہ کے حاضرت ہو، نئی بیرما سلاک청 میں حکم دیا اس جس کا امام کی اوپ تو بیرما کی وہ، PETERT تھے کبھی اب اس حال کو تمام اور اگرام گہ گناہ دیکھتیار جاری سین کھر مطمئن دیئے کلی ادواہ چودں اس لئے یہ دعا قیم نہیں ہے سکتا جہابہ ایسی مثالی سے مولانا کام نہیں بنتا اب ہم بھائی بن کے بیسے لوگوں کو نہ بنا ہم کرنا چاہیے لاب کرنا چاہیے ہمیں ایسی بات کہیں جسے لوگوں کو فائدہ ہو جس سے لوگوں کو ہدایت ہو جس سے لوگوں کو رحمائی ہو مسئلے میں اتنی نال ہو لوگ تو جان گئے جس چیز کا میں مطالبہ سب سے کر رہا ہوں جس سے لوگوں کو سب سے کر رہا ہوں باہ 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 بلاہو کد زہرتا کد زہرتا فلا تقفا علی عہد کد زہرتا فلا تقفا علی عہد اللہ علیہ اللہ یا عزیم کمہ اب سیوج بسنی حافظ باہدی رہو تکیے اللہ محینو طالب اس کے حمیدہ سب سے واقع داوانا حید سب سے الحمدللہ حقفاء والسلام علیہ عبادللہ مرے دوستر بزرگو میں نے قرآن پاک کی آیات اور حادث پر ہی آپ کے سامنے مجھے اس پر فخر ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے میں نے نبی کی حدیثیں پڑھیں ہیں حضرت کو اس بات پر فخر ہے کہ جادو کو جسے سر پر کر کر بولیں حضرت کو اس بات پر فخر ہے کہ میں چار میں چار شیر پڑھوں میں نے قرآن پر فخر کر رہا ہوں حضرت نے بار بار آپ لوگوں کو یہ کہنا کہا ہے کہ مولوی امین نے قرآن کا ترگمہ بھی غلط کیا ہے کیوں بھئی اگر میں نے یہاں ترگمہ غلط کیا ہے تو پیر صاحب کا فرح آنا کہیں صحیح ترگمہ کریں اتباع کا ترگمہ ہوں بھی پیر بھی کریں گے اور تقلید کا ترگمہ بھی پیر بھی ہی ہوتا ہے آخر بات کیا ہے اگر میں نے ترگمہ غلط کیا مولانا فرماتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے یہ فریب ہے تو حضرت آپ یہاں صحیح ترگمہ تو کر کے دکھائیں لوگوں کو تب ہی بات پر میں جبیں آئی گی اور وہ دیکھو جو میں نے بات کہی تھی مولانا نے یہ بات مان لی کہ ہم بھی سکا پرتے ہیں مانتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ مانتے اگر اپنے جین کو اس میں دکل دیتے ہیں اگر ہماری اکل کہہ دے کہ یہ بات صحیح ہے تو ہم مانتے ہیں اپنی اکل نہ مانے تو ہم نہیں مانتے تو یہ سکا میں اپنی اکل دوڑاتے ہیں دیکھئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت نے کہا کہ تم ایک فقہ کہتے ہیں ہم تو چاروں پڑھتے ہیں لیکن چاروں فقہ پڑھنے والے بھی حدیث سے وہ مجھے نماز کے فرائض واجبات میں نے کہا تھا کہ دوپیر کی طرح روز مجھے بات رہا یہ بات میں نے کہا تھا امام کا گلند آوازی اللہ حفر کہنا اور مقدی کا آجتہ آوازی اللہ حفر کہنا یہ حدیث کے لفظوں میں نہیں ہے اس میں سے سمجھا جائے گا اسی کو فقہ کہتے ہیں تو مولانا نے بھی مقدیوں کے لیے اخواہ کا لفظ مجھے نہیں دکھایا یا دکھا دی جائے کوئی حدیث کہ مقدی کے لیے لفظ اخواہ کا موجود ہو جو میں نے دعویٰ کیا تھا باوجود حضرت کا بہت بڑا قطب خانہ ہونے کے مجھے اخواہ کا لفظ نہیں دکھا سکے آپ نے بھی سمجھنے کی کوشش کیے جس کو فقہ کہتے ہیں تو میرا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ نہیں کہ نماز شروعی فقہ سے ہوتی ہے نماز شروعی فقہ سے ہوتی ہے اور حضرت سنیے آپ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ فلانے تقلید کی یہ تاریخ کی ہے فلانے یہ کی ہے اور میں نے جو تاریخ کی ہے جس سنو ایک فرق ہے اس میں ایک ہے مترد تقلید کسی کی کرتے ہو وہ دیرے بیاس ہی نہیں ہے یہاں یہاں دیرے بیاس ہے ملتہد کی تقلید کس کی تقلید ہے ملتہد کی تقلید کی تاریخ میں نے یہ کی ہے اس سے بہت روایات دلالتاً اس سے بہت روایات کتاب و سنت پر اس مہر شریعت کی رہنمائی میں عمل کرنا اور سنیں جو ہم جو صورت فادیہ پردے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں یہاں دینا سرات المستقیم ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ کہ ہاں دعا ختم ہو گئی ہے نہیں سرات النزینا انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفید ان کی تقلید کریں ہم جن پر تیرا انعام ہوا ہے جو بھی کسی کے پیچھے چلنا تقلید ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا وہ کتنی دعا کے کیا صرف نبی ہے حضرت فرمارے صرف نبی قرآن کہتا ہے نبی صدیت مجھے جواب دیتے ہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے میں کہتا ہوں اتاعت کا ترجمہ بھی تقلید کا ترجمہ بھی تقلید کا ترجمہ بھی تقلید کا ترجمہ بھی تقلید کا ترجمہ بھی تو میں نے جو دعا معذر کی بتائی تھی دیکھئے اللہ کا نبی ناراض ہے ان لوگوں سے جو اہلِ علم کی تقلید نہیں کرتے اللہ کا نبی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے وہ زمانہ نہ دکھانا جب ان سارے تقلید کا فتنہ ہو تو کیا بھئی آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا نبی آپ کا چہرہ نہ دیکھنا چاہے آپ میں سے کچھ آتا ہے اللہ کے نبی میں دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے وہ لوگ نہ دکھانا مجھے وہ زمانہ نہ دکھانا جو اہلِ علم کی تقلید سے فرار کریں اور جن کے مطلب کی دنیا جیس بات پر ہوگی اس قلب کی سرم وہاں نہیں ہوگی ولی جس کا یا فی ایمین الحلی نے دیکھئے مولانا نے اس کا صرف اتنا جواب دیا ہے کہ اس کا ترجمہ تقلید نہیں اور ترجمہ سے آہا ہے اتباع کا ترجمہ ہی تیار بھی ہوتا ہے تقلید ہوتا ہے عالم کے پیچھے پیچھے جانا عالم کے پیچھے لگ جانا اسی کو تقلید کہتے ہیں حضرت تقلید کے سر پر کھنگ نہیں ہوتے کہ میں وہ پہلتر آپ کو دے دوں کہ یہ سنگو والی تقلید ہے تقلید کا معنی یہ ہے فیر ہی کرنا تابعہ دار ہی کرنا کسی کے پیچھے چلنا کسی کا حکم مان تو اس لیے حضرت جتنی میں نے آیتیں قرآن کی ترین ہیں جتنی میں نے حادث نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہیں اور یہ میں نے پیچھا تھا کہ دیکھو آپ جانتے ہیں نا عقل کی دل بھی چاہیئے نا درخت اپنے ساتھ سے پہتانا جاتا ہے ہی کہنے تقلید کے درست کے فال کون ہیں امام بخاری ہیں امام مسلم ہیں ابن حضرت کلانی ہیں علامہ حینی ہے سارے محدث ہیں مجدد علمہ حینی ہے ساولی اللہ محدث بہلوی ہو اور میں نے بتایا تھا کہ ترکے تقلید کے درست کے فال کون ہیں سر سید آمد ہے غلام آمد قادیانی ہے نمکہ حدیث اکدلہ چکرالوی ہے غلام آمد قربیج اپنی کتاب نوہد رات کے صفحات پر لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارا سارا سامدان اہل حدیث تھا لہو میں یہ بات کہنا کہ جرم تو نہیں ہے نا آپ پھروں سے پہچانتے ہیں نا کہ اس پھر کا درست درست کا پھر کرنا ہے کس کا اچھا ہے اب دیکھئے مولانا نے پیسا تجانی آرسانہ سے کام لیا ہے اگر ہمارا کوئی مسئلہ ایسا ہوتا کہ حدیث کے خلاف ہوتا تو مولانا کمی معاف کرتے لیکن میں نے پیچھا مولانا صنعہ اللہ صاحب و نظیر صاحب نے فترہ دیا ہے صنعہ حدیث کے خلاف دیا ہے حضور فرماتے ہیں موزدین ادھر تنخواہ نہ لے انہوں نے فترہ دیا ہے کہ تنخواہ جائے گیا ہے یہ صنعہ حدیث کے خلاف ہے مولانا فرماتے ہیں اللہ جانے اور وہ جانے یوں بھئی جو حدیث کے خلاف فترہ دے اس کا حکم کتاب کتاب سنب میں موجود نہیں ہے کیا وہ حضرت دکھا نہیں سکتے تھے مجھے لیکن بات وہ ہی ہے کہ ہنسیوں کے خلاف بات کرنے میں حضرت بہت سب کچھ کہہ جائیں گے میاں نبیر صاحب دیلوی اور مولانا صنعہ اللہ صاحب امرت شریر بلکہ اکثر بہت سے جو ان لوگوں پی ہے ان میں اب بھی امام تنخواہ دار ہے یہ موزدین تنخواہ دار ہے تو کیا ان سب پر آپ نے تو ستوہ لگایا ہے کہ آپ نے نبی کی حدیث پر سوڑا ہے آپ اس بات کو واضح کریں یہ کوئی دواب نہیں ہے کہ بھئی ان کو اللہ جانتا ہے وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں قرآن اور حدیث کیا امام ابو انہیسہ اللہ کے پاس نہیں پہنچ جا رہا ہے اللہ میں نے بھی پہت جائے ان کو تو معاف نہیں کیا جاتا اور میاں صاحب کو بری جلدی معاف کر دیا جاتا ہے کہ بھئی وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا آپ خواہنچ رہو ان کے مطلق ہم سے مطلعہ نہ پوچھیں کیوں نہ پوچھیں ہم دیکھئے میں نے قرآن پا کی آیات آپ کے سامنے کریں میں نے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے کریں اور اس کے بعد میں نے اقلی درائل بھی بیان کیے میں نے مشہدہ سرادیا آپ کو کہ جو فقہ کا انکار کرتا ہے وہ نماز کے فرائد بھی ایک کتاب سے مجھے نہیں دکھا سکتا نماز کے مقصداد بھی کسی ایک جیسا مجھے حدیث کی کتاب میں نہیں دکھا سکتا یوں بھئی آپ کے ایک مثال کی ضرورت ہے یا نہیں ہے نا اب بات ساف ہے اگر حضرت مجھے یہ کہہ دے نا کہ فتہ کی کتاب میں ترطیب وار شرطیں نہیں لکھی ہیں میں اب بکار کر سننے گا لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک حدیث کی کتاب سے مولانا حضرت فرماتے ہیں کہ آپ میرے کتب خانے میں چلیں یہ جو کتابیں حضرت کلائے ہیں یہ کسی لیے لائے ہیں جن اتنی ساری کتابوں میں نماز کی ایک رکت کے فرائق بھی نہیں ہیں تو کیا بھی ان کتابوں کے لانے کا فائدہ ہے ذرا کے ان اتنی کتابوں میں کسی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس میں نماز کی ساری سنتیں اور مقروحات کسی ایک صفحے پر لکھے ہو اگر نہیں ان کا فائدہ تو ان کتابوں کے لانے کبھی حضرت فائدہ ہوا بات اصل میں یہ ہے کہ آپ سیاستہ یہاں موجود نہیں حضرت فرما رہے تھے کہ یہاں موجود ہے اگر نہیں تو میرے پاس یہاں سیاستہ ہیں مجھ سے حضرت طلب کرے کہ بخاری دو میں بخاری کے ایک ہی صفحے سے نماز کے سارے مفتداد سارے مقروحات اس کے سرائے ارکان سرائے دکھاتا ہوں میں بخاری پیش کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میں نے بپیر کی شرط کی طرح یہ بات دنیا کے سامنے وعدے کر دیا ہے کہ حضرت کبھی بھی جو سرائے نہیں کہیں گے نہ خود اپنے پاس سے بخاری اٹھائیں گے نہ مجھے کہیں گے کہ لا بخاری دو میں نماز کا مکمل نقصہ آپ کو بتاتا ہوں اس کے فرائض بتاتا ہوں اس کے بعد بات بتاتا ہوں میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ نماز شروع سکہ سے ہوتی ہے پہلا نسلہ مسئلہ سکہ کا معتاج ہے حضرت نے استمباد کا سے مسئلہ بتایا الفاظ میں نہیں بتایا میرا دعویٰ الحمدلللہ چاہی ہے تو جو شروع سکہ سے نماز ہو پھر اس سکہ کا دنیا میں انکار کر دیا جائے کہ ہم سکہ کو نہیں مانتے ہم سکہ کو نہیں مانتے حضرت بار بار یہ فرماتے ہیں کہ یہ سکہ جو ہماری ہے یہ کتاب و سنت سے اگز ہے سکہ ساری کتاب و سنت سے جاتے ہیں وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے ہمارے ہاں تو امام ابو حلیثان مجھد کا مقام وہی ہے جو آپ کے ہاں ہائی پورٹ کے چیف جسر کلتا ہے سکہ سے پھر ہمارے فرماتے ہیں محمد شروع حلیثان مجھد کے چیف جسر کلتا ہے صدرت کہ سکہ رسالится سکتا ہے وہ this is a ce ül home کام کی شروع حیثان سکتا ہے جسر کام تو سکتا ہے ایک کاریوں پہری دین دن دن也是 ایک دلو جسροت ہمارے مہاز peròز دن میں ہمارے درمان میں ماں بھل بھاس شاڑی کی جنہوں ہیں تو اس چیز کو آپ پیس نہیں کر سکتے ہیں باقی یہی کہتے ہیں کہ پیر وی پیر وی پیر وی پیر وی پیر وی جب بھی نہیں مانے بھائی پیر وی میں بھاپی نہیں ہے بھاپی اس پیر یہ جو گلاگا لیے اچھا جر آپ کہتے ہیں کہ رجوع جو کرتے ہیں اصطاعت کے طرف اور ملچہد کے طرف اس رجوع کرنے میں اے بھائیوں ملچہد کے طرف رجوع کرنے آپ کے صفحہ اس سے تقنید نہیں کہیں یہ کوئی معنی ہاتھ میں ابو صلی اللہ علیہ وسلم ثبوت کی طرح مطلعوں کی طرح خوات رحمت ہے جلد آمد جلد ثانی صفحہ چار ثانی اوپر کرا ہوا ہے امام غزانی کی کتاب مستثانی یہ وہ بتا بڑی ہے تاز لکھتے ہیں التقلیب العمل بطول غیر من غیر حجت نا سریکت کا اخذ العام المجد و اخذ المجد مطلح فعجو علم صفحہ و او الہ الاجواع فانو رجوع الزبیر و قلا رجوع بلا رجوع آمی للمختی و مصادی لالعضول لے صحاد رجوع تقلیب صاف کہتا ہے کہ تیرمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی تقلیب نہیں اجماع کی بات کے ترم رجوع پرنا یہ بھی تقلیب نہیں مختی اور قاضی کی بات کو ماننا یہ بھی تقلیب نہیں جواہ کی بات ماننا بھی تقلیب نہیں جس چیز کو آپ تقلیب بنا رہے گئے کہ کسی مجھتی بات سے تاکہ بھی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی تقلیب نہیں کہ وہ جو اطبع رعہ درہا ہے تم سمجھتے اس بات کے تقلیب نہیں اس چیز کا نام یہ صفحہ کا دے یہ تقلیب نہیں اب یا آپ کے اس صفحہ کو مانیے یا اس بات کو مانیے تقلیب اسی کا مانا ہے مجھتے کے تقلیب نہیں پھر آپ کیسے اپنے آپ کو مقلب کرتے ہیں اچھا سور چاہتے ہیں اگر میں نے اطرقہ غلط کیا گیا ہے صحیح کر کے بتاؤ بھئی یہاں ہے حکم پیرہوی کا ثبا آیا ہے اطباع اطاعت ان میں پیرہوی کا حکم ہے لیکن اتنے یہ ذکر نہیں ہے کہ بلا دلیل میں بے دلیل جب بے دلیل آپ ثابت نہیں کر سکتے بلا دلیل تو پھر آپ کا دعویٰ سریعہ دیں آپ کا دعویٰ جب ثابت ہوگا آپ وہ دلیل پیش کریں جس میں اطباع ایسا ثابت ہو ایسے اطباع کا حکم ہو جس اطباع میں دلیل نہ ہو پھر غیر دلیل کے بات مانی جائیں یہ ہے بات اگر دلیل کے ساتھ بات مانی جائیں صفح و صفح نہیں ہو اچھا پھر کہتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ ہم ذکر کو دیکھتے ہیں جو بات صحیح پاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں اپنے عقل اعظہر کو دخل دیا یہ کس نے کہا میں نے یہ الفاظ کہا تھا ہم اپنے عقل کو حاکم بناتے ہیں ہم غلط بس پر نہ کہے ہم ان کے دلائر دیکھتے ہیں جتنی اللہ نے فرم دی ہے اس کے مطابق جت کے جو دلیل صحیح ہے اب مولانا کہتے ہیں کہ یہ بھی جو خصہ ہے یہ خصہ دوسری چیز ہے ہر ایک کو اللہ نے فرم دیا ہے اس میں کہا یہی اتحاد ہے یہی فرم ہے یہی تمہیں فرم تقلیب کے منافع ہے یہی فرم تقلیب کے منافع ہے اگر یہ فرم حاصل ہے تو تقلیب نہیں رہے گی باقی رہا کہ یہ جو آپ کے کتاب مدونہ ہیں ان کو ہم من معن قبول کریں ہم اس کے خلاف ہیں ہم کہتے ہیں کہ باقی جسی کتابیں ہیں ان کے اندر صحیح باتیں بھی ہیں یہی رجائے قائمہ نے کئی مسائلیں عجوب کیا اس لیے بہائی کہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ کا کلام باقی فرم دی نہیں ہے لہذا ان کو نمعن ماننا ہے باقی فقہ کا قول جو صحیح ہے قرآن حدیث کے موثق ہے انہیں اس کو مانا جائے گا اس کو وہ تقلیب نہیں ہے جو قرآن حدیث کے دیکھے دغیر مانا جائے یہ ہے تقلیب اچھا پھر کرتے ہیں تقلیب ہمیں دو کچھیں ایک مطلق جو خاص مچہ ہس کی پہلی ہو میں کہتا ہوں مچہ ہس کی پہلی کو تقلیب نہیں کہتے ہیں حدیب نے آپ کو دکھایا پھر کرتے ہیں کسی اچھے آدمی کہا ہے میں سلسالی کو سب سے سلسالی کہوں گے پہلے بہاب آئی پہلے بہتا بھئی رہے اب یہ آپ تقلیب کرتے ہیں اس وقت میں شرکا تھا یہ تو کھانی دیوو تھی آپ خرمان کے ہدایہ کھانی دیوو تھی تو آپ نے اس کو چھوڑ گا یہ لیا سلسال کی بہت دیوو آپ نے کی پر وہ آپ نے چھوڑا مجھے انظام دیتے میں پھر کر آیا یہ تو بات اپنی آپ کی خود آپ نے اس کا انکار کیا ہے لہٰذا اس بات کی بات دیں آپ پھر کرتے ہیں کے لئے ہاں یہ وہاں آئندہ دیوو کتاب جو میں نے پیس کیا اس بہتراج کا چاہیے کہ ہمارو پر تو خطوہ سے دلکھا نہیں دیں بس خطوہ ہم شخصی کیلئے قائل نہیں ہے ہم تو وہ متعلق خطوہ کے قائل ہیں کہ جو بے آزری عزیز کے خلاف فیسرہ دیں وہ غلط ہے چاہے وہ حضیث ہو چاہے ہمارو پر خطا کوئی نہیں ہے جس کا فیسرہ عزیز کے خلاف وہ غلط کہیں گے ہمارا خطوہ ہمارو پر یہ حضیث ہوئی تھا آپ یوں کہے ہمارا مختبی تولتا ہے کسی کے خلاف ہو امام کے طول خلاف ہمیں سوڑے لیں گے قائدے کے خلاف ہی سوڑ دیں گے سب گرام سوڑ دیں گے اس کے ہم نہیں ہتے دیں ہمارا یہ جمود نہیں ہے کسی عالم کا قولتا ہے عزیز کا ہوتا ہے اگر اس کا اصطلال صحیح ہے معاہد ہے قوانین کے لحاظ سے درق تو آپ پھل کی مثال دی یہ کوئی حدیث آب لے پڑی قرآن پڑی اپنی طرف سے نفریز کر دیا یہ ایک درست اچھا ہے یہ درست بواہ ہے وہے کا پھل بواہ ہوگا اچھے کا بواہ ہوگا خلا خلا اس درست کھیں خلا خلا اس درست کھیں یہ آپ کے بعد ذہنہ لگتا ہے میں اگر کروں تمہیں سائے آنا پھوس میں سے تو میں ہی بات مانوں گے مجھے کہنے کا حق ہے نہیں مجھے کہنے کا حق ہے کسی گی نے میں کہتا ہے آپ کو صحیح سے نکہ دیا کہ یہ خلا خلا دے سلکے ہیں جب میں ہم نے کہا یہ وہ خائئی وغیرے اور سب میں ہم نے کہا کہ یہ وہ سلکے ہیں آپ کو اسے لگا کیا آکتا ہے کسی کسی کہو ہے کہ سلک سے آیا نہیں کس کو آیا ملہ اسلامی کہہ رہے ہو کہ سلک آیا ہے اب سلک آیا ہے اب یہ سلک کو آیا ہے کہانچی رواز کہانچہ کہانچی روانے کے بے درگی وہ مسئلہ یہ سامج گاہ آپ نے یہ فقال تائم کی ہے کہ جانے ہوئے بغیر کسی کی بات ماننا یہ ہے تقلیف اس تقلیف کے سمود میں کوئی حدیث کرو اس تقلیف کے سمود میں کوئی حدیث کرو بغیر کنے تو اسی طریق پہاوان میں یہاں آی رہے ہیں تو بھتاناwo دلٹے لئے مقام پہ چھو اللہ قاسر کا باؤانا کہو گفانت کے قاتل بگ جو خند اوقر مقام کارچا پہ Conference کہ جیسے کے مطالب میں میں قائم ہوں خود کو آپ کی نہیں ہدا کریں ایک زمیں کے لئے آپ کو ایک نیز تک ہی ہے کہ کچھ نہیں بنا 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 کچھ نہیں بن سکا راستہ پار اتارنے کی عزیز بند نہیں نا خدا سن میں ایک قسمت کے خدا بند نہیں حدود کیا دکات کتاب دکھا دیں آج پاس کتابیں موجود ہیں اے موجود ہمارا کچھ آمج موجود میں رکاننا چاہتے ہیں کس اور نیئی چیزی لے بیٹھ جاؤں میں کبول میں نے کچھ بخاری کو آپ دنیگا میں نے کہا آج ہی میرے بحث پر میں تم کو بتاؤں حدیث تو پتے نہیں ہیں حدیثواروں کے پاس جاتے نہیں ہیں حال مارتی کیا بنے جائے گی کچھ نہیں بنے گا کبھا جو حمد ہے تو آؤ پھرو اب خدا تعالیٰ کہا انشاءاللہ چھوٹے موتے سب مسئلے آپ کو دنیا گلیں گے حدیثوار جو مسلم کے ابواب بیان کی ہیں تہاو سے لے کر ایمان و اسلائی علم سے لے کر تہاو سے لے کر میراث تک الحمدللہ ایک ایک مسئلہ خدا جو خبر سے آپ کو حدیث سنے گا یہ ہم انشاءاللہ کی تلھے ستنے دیرے ہو رہا ہے آپ اس میلان میں آجائیے ذرا یہاں کی دل لگائیے کچھ محمد کیجئے پتہ لگ جائے گا آپ کو وہ آپ کو پتہ لگے گا اذا انکشبال اذا انکشبال اذا انکشبال غبار اخوان سنتہ در اجلے کا مہمار یہ باتیں پتہ لگے گا ابھی کیا آپ کو ابھی تو ایسی باتیں ہم کہا رہے ہیں مولانا ان باتوں نے کچھ نہیں رہے ہیں ہاں ہو گئے ہم چلیے بس اللہ صلی اللہ ہم کو سمجھ جائے قرآن حسین دینک ہے ہم کے قائل ہیں ہم تو قرآن حسین یہ نہیں کیسے سمجھ گئے اب یہ مولانا کہ یہ سال چل رہا ہے یہ سفائے دوسروں کی سمجھ ہمیں گے اللہ نے سمجھ جیسا ہے ہر ایک کو سمجھ رہے کا حق ہے جو بات جس کی قرآن حسین کے موت سنگیس کیا جاتی ہے نئے کہ خرقی الحمدللہ وقفاق سلام علیہ وقفاق میرے دوسروں خزرت نے اسی تقریبی سکرے پر ختم کی ہے کہ ہر شخص کو بات سمجھ گئے قرآن حسین کا حق ہے بس یہ ہمارا اصلاح ہے مرزا غلام حمد قادیانی نے اس قرآن سے یہ سمجھا کہ نبی آسکتا ہے کہ آپ ہی اس کی سمجھ سب مان لیں نہیں خزرت میں حق دے دیا ہے اس شخص کو کہ ہر شخص کو آپ میں سے حق ہے ایک مرزا غلام حمد قادیانی نے سمجھا اس قرآن سے کہ نبی آسکتا ہے غلام حمد پروید میں یہ سمجھا اس قرآن سے کہ نبی کی حدیث حجت نہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الحکم اللہ اللہ پیرسا اسے حق پہ رہے ہیں کہ بھئی تجھے یہی سمجھایا ہے آپ پیرسا اسے رکھیں گے تو نہیں کوئی شخص یہ قرآن ہاتھ میں ایک تک کہہ رہا تھا کہ بھئی مجھ پر ایمان لاؤ کہتے ہیں کہ کیا ایمان لائیں مجھ پر نہیں مانو گے تو تم مسلمان نہیں ہوگے حقی کہاں میرا نام ہے نئیم اور اتنی ہے سمالا تسانونا یوم ایزن نئیم اب دیکھو وہ بھی کہتا تھا اپنی سمجھ کے مطابق کہ اس میں کسی آنے والے نئیم نبی کا ذکر ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے اگر ہر شخص کو آپ اجازت دے دیں کہ جو چاہے قرآن اور حدیث کو سمجھیں تو پھر پائی آپ ہم سے بیش کیوں کر رہے ہیں ہم سمجھے یہی ہیں کہ تقریب کرنی جائیے آپ ہمیں روچ سکتے ہیں نہیں روچ سکتے نا کیونکہ آپ نے ہمیں حق دیا ہے باقی حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں دلیل اور غیر دلیل کی بات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک مسئلے پر عمل ضروری نہیں ہے جب تک دلیل یاد نہ ہو یہاں آپ کے حضرت بہت سے مرید پہتے ہیں ایک دلیل نہیں ہے ایک دلیل نہیں ہے یہی آسا شخص جو حد تقلیل کو نہیں مانتا اس کو نماز یاد ہے ایک آدمی بھی اٹھ کر اس کی دلیلیں بیاننے ہی کارسکتا جب آپ نے نماز کچھوں کو یاد کرائی تو اس کو دلیلیں یاد کراتے ہیں بخاری سے یاد کراتے ہیں یا وجمہ و ضوائع سے یاد کراتے ہیں کسی سے دلیل یاد نہیں ہوتی یہ لوگ جو بغیر دلیل کے جانے نمازیں پر رہے ہیں میں حضرت سے پوچھتا ہوں ان کی نمازیں ہو رہی ہیں یا نہیں یہ لوگ جو میرے سامنے جاتے ہیں یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ان کا نام مسلمانوں والا رکھا گیا ان سے آپ کسی کو کھڑا کر لیں اکثر ایسے نکلیں گے جو اسلام کی صداقت کی دلیل بیاننے ہی کارسکتے ہیں لیکن کیا بھئی دلیل نہ جاننے کے باوجود آپ ان سب کو مسلمان سمجھیں یا نہیں جب اسلام میں تقلیل جائز ہے ایک اسی آخر تو اسلام کے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے مولانا تشریف فرما ہے انہوں نے کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کر لیا اب اس کا نام کھڑا جی ہم ہم اس نے مسلمان کر لیا نا اسے اب اس کا نام لی تبدیل کر دیا میں آپ سے پوچھا ہوں جب وہ آیا ہے وہ کافر تھا ایسائی تھا کیا تھا جب وہ بیاہ ہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے اس نے کوئی دلیل نہیں پوچھی مولانا نے کوئی دلیل بیان نہیں کی اور ہمارے حصول پر تو وہ آیا تھا کافر اور بیاہ مسلمان لیکن حضرت کی حصول پر آیا تھا چہرہ کافر بیاہ ہے دورہ کافر اور تقلیدی کمر نہیں ساتھ لے گیا تقلید بھی سپر شرک ہے نا تو حضرت اگر دلیل جانے بغیر یہ سارے جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ سارے جو مسلمان کہنا رہے ہیں ان کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اطاعت اور اطباہ کے لحظ میں دونوں باتیں شامل ہیں دلیل کے ساتھ پیروی بھی اور بغیر دلیل کے پیروی بھی تو تقلید تو آگے لئے اس میں کون کہتا نہیں آئی لیکن آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ اطباہ کا لفظ صرف مطالبہ دلیل کے ساتھ خاص ہے میں پہلے عرض کرتا ہوں مسرے کی نے مکہ کی تقلید کا جہاں رد کیا ہے قرآن میں لفظ اطباہ کا استعمال کیا ہے آپ ابن قیم اور ابن قیمیہ کی تقلید میں اگر اطباہ کو دلیل سے خاص کریں تو یہ قرآن کے خلاف ہے قرآنی بات خاص نہیں کرتا قرآن صرف اطباہ کا حکم لیتا ہے اس کے ساتھ ایک آیت آپ پڑھ دیں کہ دلیل پوچھنا فرض ہے یہی خلافانہ رہی ہماراں جو مولانا ہر تقرید میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم دلیل پوچھے بغیر عمل جائز نہیں کہتے ہیں اور کم کہتے ہو کہ ایسے آدمی سے مسئلہ پوچھ کر عمل کر لو جس کے متعلق یقین ہو کہ یہ دلیل سے مسئلہ بتائے اس پر تمہیں حسن زن ہو اور اس پر تمہیں اعتماد ہو تو بھائی بات بلکل واضح ہے اگر واقعی حضرت کا مسئلہ صحیح ہے کہ جب تک دلیل معلوم نہ ہو نہ آپ ریزے رکھیں نہ آپ حج کریں نہ آپ جساعت دیں اتنی حاجیں ہیں جو اس طرح حاج کے ہر مسئلے کی دلیلیان کرتے ہیں یقین جانے کہ سو بھی جب بھی نہیں کرتے ہیں میں نے تلکہ تھا نماز کے فرائد واضح تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے موضوع سے نکالنا چاہتے ہیں بات نہیں ہے یہ صرف اللہ جا رہا ہے میں دعوے سے جا رہا ہوں کھڑا ہو کر کہ کسی حدیث کی کتاب میں یک جا جس طرح ستہ کی کتاب میں یک جا یہ سب تک ملتا ہے آپ کو نہیں ملے گا اگر حضرت دکھائیں گے دینا تو حضرت مجھے فرماتے ہیں کہ میرے پاس آ کر پڑھو خدا جانے بارہ سال کرنے کے بعد حضرت مجھے ساری نہ دکھا سکتے ہیں لیکن وہ کہاں کام پر میرے احسان ہے نا بھئی میں فقیر کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے ایک سطر میں ساری بتا دیتا ہے ایک سطر میں بتا دیتا ہے نا حضرت آپ کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ نہیں جاتا ہے داخل ہو جا پڑھنے کے لیے میرے پاس اب میں آیا ہوں یہاں منادرہ کرنے یا تقریر کر تقریر کرنے میں یہاں داکل ہو جاؤں بچوں بیلی بچوں کو تراغ میں دعا اور جب اسلام کا مسئلہ مجھے حضرت بتائیں گے تو میں حضرت کے پاس جاؤں جاؤں میں اس سطر کے پاس کیوں نہ چلا جاؤں میں جاتا ہوں وہ ساری نماز کے مسائل مجھے اس طرح پر بتا دیتا ہے یہ آسانی سا یا بھوڑ تھا ہم ان کے شکر بزار ہوں یا حضرت کے شکر بزار ہوں جو ہمیں آپ پر میں ایک ہی دعوت دے رہے ہیں کہ جب تک پڑھو گے نہیں ساری حدیس کی کتابیں دیکھتا میں ایک رکت نماز کی عرفان اور سرائط بھی تمہیں نہیں بتاؤں تو بھئی اس بات تو دوپیر کے سورے سے زیادہ واضح ہو چکی ہے کہ تقلیب کے بغیر چہرہ کار بلکل نہیں اور یہ حضرت بھی مان گئے ہیں کہ ہم بھی سکہ کو مانتے ہیں اقتلاف اتنا رہ گیا ہے فرماتے ہیں کہ سکہ پر جمعود نہیں سکہ کو مانتے ہیں ہم سکہ پر جمعود نہیں کرتے تو بھئی اس جمعود نہ کرنے کی کوئی حدیث آپ پر دے میں تو کہتا ہوں صحیح بخاری میں روایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ شَرَّنْ نَاسِ اِنْدَ اللَّهِ ذُنْ عَجْهَنِ اللَّذِي جَاتِي هَاوْ لَائِ بَجْهِنْ وَحَاوْ لَائِ بَجْهِنْ اللہ کے نزدیک وہ آدمی سل سے برا ہے جو اس کے پاس ایک چرے سے آئے شافی کی گود میں بیان کر ابو نیزہ کو برا کہے اور ابو نیزہ کی گود میں بیان کر شافی کو برا کہے ایسا آدمی حدیث میں اس کو ذنب جہن کہا گیا ہے ہم بھی کہتے ہیں نا دوگلا آدمی فرماتے ہیں نا آپ تو میں تو حدیث سنا رہا ہوں کہ یہ دوگلا فن کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ دوسری حدیث میں فرصا ہوں حضور فرماتے ہیں مَاسَلَ الْمَنَعْفِقِ اِقَمَا سِجَاتِ الْعَائِرَةِ بِعَانَ الْعَذَانَ مَنِي سَعِرَ الْإِلَا حَادَهِ مَرَّةً 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 فرمایا یہ جموع تو اچھی چیز ہے لیکن کبھی ادھر کبھی ادھر ہونا یہ تو بھئی اس بقی کی مثال ہے جو کبھی اس بقرے کے پاس جاتی ہے اور کبھی اس بقرے کے پاس جاتی ہے یہ مثال کون بیان فرما رہے ہیں نبی حضرت محمد مصطفیٰ فردر امبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو بھئی ہم اگر جمعود پر قائم ہیں تو اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ خدا کے واسطے دوگلے نہ بننا اور یہ اس طرح کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس ہے نہ جانا اگر اس کے مقابلے میں دیکھئے میں نے دو حدیثیں پڑھی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں درخواست کروں گا کہ آپ نے کافی شیر پڑھ لیے ہیں کم کم اس تطریر میں آپ شیر نہ پڑھیں صرف ایک حدیث اس پر صحیح پڑھ دیں کہ جمعود جو ہے یہ حرام ہے جمعود حرام ہے اس پر نہیں رہنا چاہئے مسئلہ آپ کے ایک امام صاحب یہاں رکھے ہیں ساری عمر آپ اس سے مسئلے پوچھ لیتے ہیں مولانا کا فتوہ یہ ہے کہ یہ نہیں میں یہی پوچھوں گا کہ حضرت جمعود کی تعریف کہاں تک ہے کتنے مسئلے ایک مجھ سے پوچھے اور اس کے بعد اس سے پوچھنا حرام ہو جائے مثلا دعسی یا بیس یا چالیس یا پچاس یہ بھی حد مجھے حدیث سے بتائیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ ساری عمر ایک سے مسئلے پوچھ کر عمل کرنا یہ شرک اور حرام ہے مولانا نے فرمایا کہ باپس نے کہا کہ آج ہم کو سمجھ کر آج کریں بات رفیقی سمجھ پر سوئے خاص کیا جائے پھر مولانا آج ہوگا الپی سمجھ کسی کو حضرت خدا نہ دیں جے آج یہ تو موت پہ یہ بجھا دیں تو موت پہ یہاں سمجھ کریں میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ان کتابوں کو سمجھ کر جو دلین کے معصد بات ہیں ان کو دیکھو لیتے ہیں تو موت دلین کیا ہے قرآن حدیث آپ نے غنا محمد کا نام لیا غنا محمد کے قاجر ایک من سما سمجھتا کہ نبی خلاق اللہ اب آپ سوچ کریں کہ رسول اللہ صاحب بجرمت ہے نہیں ہے تو قرآن حدیث کا تو ان کا جوتی سے ہے نہیں وہ کہاں قرآن سے سمجھ کرے گا جوتیس قرآن سے نہیں ہے نبو تو قرآن حدیث کی ہے وہاں میردان ثابت کہے قرآن حدیث یہ پاس کہاں ہے جو چیز اللہ نے ختم کر دی وہ میردان قرآن حدیث یہ کہاں ثابت کہے گا ان کا یہ سمجھ نہیں ہے اچھا تو یہ بتائے کہ یعنی پہلے سواہ و حدیث سپاہ ان کا آت ہے جو حدیث کا ان کا آت ہے ہم تو حدیث کو مانتے ہیں آپ حدیث کو مانتے ہیں لہذا ہم دونوں سمجھ کر ان سے مسائل دکھا لیں سمجھ سے خدا نے نہیں رہا حدیث ان کے لئے قوانی ہے قوائد ہے حصول ہے آپ کو پہلے قوائد سے آپ نے آپ کو بالا کر دیا آپ نے فرمایا جو مفتابی کولو وہ قائدیں خلابی مان لے گئے ہم قوائد کے اندر رہے گئے چاہے وہ قول بھی ہو قوائد کے اندر وہ دلیل مانی جائے گئے پھر فرماتے ہیں کہ ہم کو ابھی حق دو ہم دلیل کو حق سنگئے آپ کو کہنے کے حق ہے لیکن میں نے نہیں کہا کرنے کیونکہ دلیل نہیں آتا رہیے لوگ ان میں جو جس نے جو مسئلک اختیار کیا ہے آپ ان سے پول سکتے ہیں کوئی نہیں کہے گا کہ فلان کی تقرید ہے یا فلان کی تقرید ہے اگر انہوں نے کہا یہ ہی کہے گا یہ ہی کہے گا کہ بھائی ہم نے خود قدیدوں کا سنگی میں دیکھے پڑھے حضور اللہ صلی اللہ جو عمل میں کہا مجھے مطابعہ عمل کرتے بھائی کچھ نہیں جائے بھائی کچھ اور بھی جاتے یہ ہی بات رہے بچوں کا مسئلہ تو بچے ہیں معفول کلم ان کو آپ کی بیش کر رہے ہیں انہیں سبھی ہستا یہ سلے کلم کوئی رکھے نہیں اس کو کوئی کلم نہیں جب وہ ثمی لائق ہوتا ہے تو ان کو حدیث پر آئی جاتی ہے آپ تو پردے نہیں کہ ہم کو جان کو پانس مدن میں جائیے کیسے دعویٰ پکھانی ہے ابھی ہم کو پسار کیسے حلوہ کھالی جائے حدیث کیلئے محنت کی جاتی ہے جن لوگو میں تھی وہ ہے امریک گوا دی امریک گوا دی اپنی ان کو تم ایک دن میں سمجھو یہ کرنی بات ہے کچھ محلب کہو آئی سے لے کر آتا کچھ ملی کو سکھو انشاءاللہ اگلے سال آپ کا ذہن کچھ اور ہوگا وہ چواہت کیا کریں آسفر چاہتے ہوگے اسلام کی صلاح کسی کو معلوم نہیں جناب آلہ سے آپ کی فقہ حالی خیال قائد جسے حلول کا ایمان محنی کے مکلد کا ایمان موتوائی ہوئی آج کے مسائلہ خوشیہ بھائے گئے مسلم بھائے گئے یہ نہیں پڑا کریں یہاں آپ خود ان کے جس چیز کو آپ ایمان میں نہیں لکھیں مہاں تک یہ مسکوک چیز کیوں مسائل میں لاتے انہوں سے خروج و اموال وغیر کو حلالہ رسولہ کی انہوں سے اس چیز کو سرم لکھے اسائی کی مسائل آپ لے کیوں جیسا آیا یہاں دھوگا دے رہے ہیں عیسائی نے کی اسلام کو قبول کیا اس کی صورت ہوگی یہ تو آپ کی رمضی پوچھے اسلام کیوں کہ کیا رسولہ پڑی یہ آپ کو پوچھے نہ سو اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو سچا سمجھ گیا تو کی تحقیل کہی صغیل نہیں اچھا پھر وہ کنمہ اس میں پڑھا آپ کا جو میں سہی جیا دلیل موجود ہے آپ کو مسلمان کہنے کا من اس نے تنہا پڑھا ان کے ندیز جلدی کیا ہوگا مسلمان ہوگا آپ دلیل موجود ہے آپ کہیں کہ ابو بقر صدیب جو پہلے امان تھا وہ لوگ کو تطبیح سنا ہے خطورتی آواز سے جب آپ کیوں کی آواز جب سنتے کیا کہہ جو اطاعت اور جو اطبع ہے وہ پہل دون قسم ہے پہل پیش کر بات ہے اس پہل میں جو بلا دلیل ہو اس کے لئے آپ نے کوئی دلیل پیش کی نہ کوئی نہ پہل تک مال دلیل پہل کنگ مال کنگ مال کنگ مال کنگ کنگ مال اگر پہل چیز اب بار بار اللہ اس کو قوت چنہ اتان چاہتے ہیں بار بار وہی تکلیل وہی تکلیل وہی تکلیل آپ کو محمد Prof Tricer دیکھیں جس نے قرآن کو لبھاتا ہے جسے حدیث کو لبھاتا ہے حدوث کو اسGo »کو »ٹیں مال نہیں کرتی قرآن اس کو اس akhir مال ہی نہیں کرتا آپ چنیس میں درقو قرآن کہیں حریجو ایڈیلی تکلللللللللل剣 ہے ایرو کم لبھ Tranکلللللللہ ہے 다고 too کیوں آپ کو جو جے مابد آخری جو آپ جیسے محمد کس مجھے پر ایسا ہے کس اپنے آپ کو رجے کو خلاقا سکتے کس اگر تتا اور دلیل کو سنا پایا خات ہم دلیل دکھا میں کورا او دکھا جمود کتا ہے جمود کتا ہے جمود کتا ہے جمود کتا ہے نفر کتا دلیلی آدمی شکل جمود دلیل کیل پر جم جانا جسا آپ کا دلیل مختاب ہی کور شمیدار نایم ہوگا یہ ہے جمعہ میں آپ کو جو جمعہ کو قرآن منا کہتا ہے فرمایا فائن طرازات حضی شائن فردوحل اللہ الرسول جہاں جہاں اختلاف ہو اور جو سب کو جمود ختم ہوگیا پھر کاندیل کی بولار کرتی ہے پھر شعفیحام کرتی ہے مالکی مطلوع کرتی ہے جہاں احمدیل صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہے تو جمود ختم ہوگیا کہ نہیں ہے میں نے کیا کوئی جمود ہے تو یہ ہی ہم کرتے ہیں کورا اِسٹا ہے جو عدمی جس کو جس نے سکھایا اِسٹا ہے اِسٹا ہے لیکن ہموں نے سم سے پڑائے بس سمجھائے اس کے معاف کی جس کی بات ہم کو نرائل دیمائے آپ نے ساتھ دیمائے اب ساتھ حدیث پیش کی ملافظ کی تو حدیثیں پیش کی بلی زمجہین کی پیش کی بلی زمجہین ہم تو ہائی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت یہ اس کے پیروک آ رہے کسی کا ہو رہے تو ہی نبی کے ہو رہے دیم ہم ہم تو ایک ہی وجہ تمہیں دو وجہ تیم تمہیں ہیں پھر میں کہوں گا ہم مسکل بہت پڑے گی بہا بہتی چوک سے مسکل بہت پہائی نہ دیکھنی گا اگر آگے کو بھالکے امام ابونی جب تلخاہ بن جاتا جب نام شافیق ذہن پہ سلے گئی امام ابونی پہ کہتا ہے کہ سو سال کے بعد اس کی کو نکاہ کروزن کا خارج کم ہو جائے چھوڑکا تو نے خطاہ ہمارے کی کوسے لے دیا کہتے ہوگا الہیر تم ناک جا مہریت راہیت کا لکھا ہوا ہے اب اس کی کو بھولا تو امام ابونی پہ سروڑا تو اب امام اب بلکی کو سوریا تمہا گرے اس کیتا ہے کمس آمے سلال خلاص میں تک تو ماں ہے احنا جب اندوں کے تطلاق آجاتی ہے اب ان لوگ مولی قطے ہیں ہلالا کا ہے ہلالا کا میٹو چاہے نوائید دوشی لیگے پاس جاوا کا تطلاق فالے لیا ہے ہلالا اب ان لوگو کوت ہلالا کا دوں خبائی نیجیش اور ہمارے کے سائج آج لگا ہلا رہا آئے تھے وہ نے فتحہ دے دیا تو میں نے کیا گناہ کیا ہلا رہا کرو اس سے پھر جنہیں گے تو میں نے کیا گناہ کیا یا جو مومنی گزو اکنی فتحہ دیتا ہے تو میں نے کیا گناہ کیا اب مجبور ہے کہ جاؤ عربی سے فتحہ ہزار و ہرکی مائے پاس آتے فتحہ رکھانے کیلئے کنبیل کو ریوکائے بتاؤ یہ سنو جانے تمہیں کبھی اللہ یہ شاتن آئے اللہ خدا کی رہا ہے اللہ خدا سے دعو اس کے ضرع اقضام نہ دو عربی انساءاللہ سب کو اقرام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سب کی بات رکھو جو قرآن جسے موافظوں سے بہت کرتے ہیں اور علماء نے یہ فرق مطاقی بالقیمی کی طالق سینے پاس انہیں تفریف کی فرق مطاقی یہ سباقی اطباع جو ہے وہ ضرور کے خانصو کی تفریف کی بدلات نہیں ہمیں اطباع کے خلاف نہیں ہیں ہم تفریف کے خلاف ہیں یہ جو بات اچھا اس کے بعد آخری بات یہ ہوگی لوگوں نے سنو لیا کہ بعض اس کی تفریف پہ تھی مولانا نے بحث کی آج خطورت واجب ہے واجب اس چیز کو تاتے ہیں جو ضروری جو ہے اور اس کے طائق جو ہے وہ بلحگار مولانا نے سپاہ نہیں بتایا لیکن مولانا نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی نہ قرآن سے حضرت تھے کبھی جردو بات اس کے لیے نصارے دیکھ مانا کرنایا اور کچھ نہیں بہایا یہ آپ شوٹی ہے اگر واجب کا طائق واجب ہے تو واجب کا طائق گوھے گا ہے کہ ایمان بونی لوگ کو گناہ گا کہ ایمان صحیح کو ماغبا مالک کو ایمان اعبا ہے ہوں اللہ تعالیٰ کو ماغبا بہا گا کرو کنگو سنو لیے اگر لوگیں تو ثابت کرو یہ صحیح باتی آپ کی رہا سوال ہے کہ قرآن حدیث کی اقتفاہ جو ہے وہ ضروری ہے یہ بلحگار ختم ہوا اب اس کے بعد اس کے بعد بلحگار شروع کرو گا واپر دعوانا لکھوں گا یہاں فرور ہے کہ ایمانی نایز آدمی کی جاتی ہے آدمی جو حرالہ کی مطلب نے ذات کیا ہے ملی حاضر موسیقی